بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی کلاس میں ہم کریں گے سوفٹوئر انسٹالیشن ہمارے گرافک ڈیزائننگ کے لئے جو ٹورز یا جو سوفٹوئرز یوز ہوتے ہیں ان میں سے کولڈرا فوٹو شوپ، ایلسٹریٹر اور ان پیج وغیرہ شامل ہے تو آج ہم کریں گے کولڈرا نائن کی انسٹالیشن اگر آپ میں سے کسی کے پاس کولڈرا نائن کی جو یہ فائل ہے سیٹ اپ کی موجود نہیں ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کے کمپیوٹر میں کچھ ایسا فائل دیکھنے کو ملے گا جو کہ ایک زپ فارمیٹ میں ہوگا تو اس فائل کو پہلے انزپ کرنا ہے یا پھر ایکسٹریک کرنا ہے جس کے لئے آپ کے کمپیوٹر میں سیونزپ، وینر آر یا کوئی سا بھی ایکسٹریکٹر کا ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس سیونزپ ہے تو اس سے جب آپ ایکسٹریک کریں گے تو جب آپ ایکسٹریک فائل پہ کلک کریں گے تو آپ کے کمپیوٹر کے اسی فولڈر میں ایک دوسرا فولڈر بنے گا اور یہ سافٹیر وہاں پہ ایکسٹریکٹ ہو جائے گا اگر آپ نے ایکسٹریکٹ ہیئر پہ کلک کرنا ہے تو اسی فولڈر میں باہر یہ فائل جو ہے ایکسٹریکٹ ہو جائے گا تو یہ آپ کے لئے پھر ایک ہیڈک ہوگی کہ کونسا فائل سیٹ اپ ہے پھر آپ کنفیوز بھی ہو جائیں گے تو اچھا طریقہ ہے کہ آپ نے اس فائل کو ایک دوسرے فولڈر میں ایکسٹریک کریں جب آپ ایکسٹریکٹ فائل پہ کلک کریں گے تو ایک ایسا ڈائیلوگ بوکس آپ کے سامنے آئے گا کہ آپ نے اس فائل کو کہاں پہ ایکسٹریک کرنا ہے تو یہ آپ کو آپ کی جو سافٹر کی پاتھ ہے وہ بتا دے گا کہ پارٹیشن ای میں سافٹر سافٹر میں پھر کولڈرا کے اندر کولڈرا نائن اور اسی میں یہ فولڈر بنے گا تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اوکے پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ نیچے ایک وارننگ آ جاتی ہے کہ آپ کی کیناٹ اوپن دا فائل اس زپ آرچیو کیا یہ سافٹر جو ہے یا یہ فائل جو ہے آپ نے زپ آرچیو پہ اوپن نہیں کیا اور یہ سیون زپ پہ اوپن ہوا ہے تو اسے آپ نے اگنور کر دینا ہے اور اس پروسس کے کمپلیٹ ہونے تک ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جب یہ پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ رائٹ بوٹم کورنر پہ ایک کلوس کی بٹن دیکھنے کو ملے گی اسے دبا دینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے سی ڈی نائن کی جو فولڈر آپ کے اس فائل میں یا اس فولڈر میں بنا ہوگا اس پہ ڈبل کلک کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے سٹ اپ تھرٹی ٹو جو کہ آپ کے کمپیوٹر میں شاید اس کی ویو ڈیٹیل میں کچھ ایسے ہو تو آپ نے یہاں پہ سٹ اپ تھرٹی ٹو پہ ڈبل کلک کرنا ہے انسٹالیشن ہے وہ شروع ہو جائے گی آپ کو ایک ایسا ڈائلوگ بوکس دیکھنے کو ملے گا آپ نے بس یہاں پہ نیکس دبابعا دنا ہے پھر یہاں پہ فول نیم کمپنی نیم جب تک ٹو پرشل کرنا ہے میں شروع ہونا ہے اور یہاں پہ آپ سےou ملتی کرنا ہے اپنے کی بورڈ سے وان کی جو بٹن ہے اسے پریس کر دینا ہے اور تب تک ریلیز نہیں کرنی وہ بٹن جب تک یہ بوکس فل نہ ہو جائے جب یہ بوکس فل ہو جائے تو آپ نے وہ بٹن جو ہے وہ ریلیز کر دینا ہے اور نیکسٹ کی جو بٹن ہے وہ دبا دینی ہے پھر یہاں پہ بائی ڈیفالٹ جو سیٹ اپ کی اپشن ہے ٹیپیکل اس پہ بائی ڈیفالٹ کلک ہوگا تو آپ نے یہاں پہ نیکسٹ پھر نیکسٹ پھر آپ سے بات مانگے گی کہ کہاں پہ انسٹال کرنا ہے پھر نیکسٹ بس نیکسٹ دباتے جائیں اور انڈ میں آپ کو ایک انسٹال کی بٹن ملے گی انسٹال پہ کلک کریں تو آپ کی انسٹالیشن جو ہے وہ شروع ہو جائے گی کم از کم تین چارمنٹ میں وہ انسٹالیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اور پھر آپ کو ایک ڈائیلوگ بوکس دیکھنے کو ملے گا جس پہ لکھا ہوگا ریجسٹر نا اور ریجسٹر لیٹر تو اس میں وہاں پہ آپ نے ریجسٹر لیٹر دبا دینا ہے پھر یہاں پہ جب آپ لیٹر دبائیں گے تو دوسرا ڈائیلوگ بوکس آئے گا کہ آر یو شور آر یو شور یو آر یو شور ہے کہ آپ کینسل کر رہے ہیں تو آپ نے یس دبا دینا ہے پھر ایک دوسرا ریمائنڈر آپ کو آئے گا ریمائنڈر یا پھر اسے ہم کیا کہتے ہیں ایک دوسرا ڈائیلوگ بوک جس پہ ہوگا کہ آپ کمپیٹر کو ریسٹارٹ کرانا چاہتے ہیں یا نہیں کہ آپ کی مرضی ریسٹارٹ کرانا چاہتے ہیں تو یس اگر نہیں تو میں نو پہ کلک کر لیتا ہوں تو ہو گئی ہماری کوڈ رائی کی انسٹالیشن کمپلیٹ ٹھیک ہے اب ہم نے اس فولڈر کو یا اس فائل کو کوڈ رائی نائنڈ کو اب ہم نے کوڈ رائی نائنڈ کو اوپن کرنا ہے کہاں سے اوپن کریں گے تو آپ کے ڈسٹراب میں ایک فائل بنا ہوگا کوڈ رائی نائنڈ کم یہ نہیں ہے تو اس سے تو اسے آپ نے فوراں ڈیلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے سٹارٹ میں جا کے تھوڑا سا مینیو جو ہے وہ سکرول کر دینا ہے یا پھر سرچ میں ڈارک ٹائپ کرے کوڈ رائی نائنڈ تو آپ کو کوڈ رائی نائنڈ کی جو ایک زی فائل ہے جسے ہم رن کریں گے سا پھر اوپن ہوگا وہ آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے یا اس کی جو سمبل ہے وہ ہے ایک ہاٹ ائر بیلون بنا ہوگا اور سامنے کوڈ رائی نائنڈ لکھا ہوگا تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اور آپ کی جو کوڈ رائی ہے وہ اوپن ہو جائے گی یہ ہے کوڈ رائی نائنڈ کی فرسٹ انٹرفیس فرسٹ فیو ویلکم ٹو کورل ڈراؤ ٹھیک ہے اس پہ اس میں یہاں پہ لکھا ہوگا نیو گرافک اوپن لاسٹ ایڈیٹڈ نیو گرافک آپ نئے ہیں تو نیو گرافک نیا کچھ بنانا چاہتے ہیں اوپن لاسٹ ایڈیٹڈ لاسٹ ٹائم جو آپ نے ایڈیٹنگ کی ہے یا کچھ کام کیا ہوا ہے اسے دوبارہ کولنا ہے تو اوپن لاسٹ ایڈیٹڈ اوپن گرافک آپ نے جو کام اس سے پہلے کمپیوٹر میں سیف کی ہے اسے اوپن کرنا ہے تو اوپن گرافک نیچے پھر ہے ٹیمپلیٹس کورل ٹیوٹر ویٹس نیو تو اس میں آپ کو ٹیمپلیٹس اور ٹیوٹوریز ویٹس نیو کورل رانائنڈ میں نیا کیا ہے وہ سب آپ کو ان لائن ملے گی تو چلتے ہیں کلک کر لیتے ہیں نیو گرافک پہ تو یہ ہے کورل را کی کورل را کی ورکنگ ایریا جہاں پہ ہم کام کریں گے یہ سب ہے کورل را کی ویو انٹرفیس رائٹ سائٹ پہ ہمارے ساتھ ہے کلرز لیفٹ سائٹ پہ ٹھولز ہے اوپر منیوز وغیرہ ہے اور یہ بیچ میں جو پیج آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ ہے ہمارا آرٹ بورڈ ایک قسم اسے ہم آرٹ بورڈ بھی کہتے ہیں اور یہ ہمارا ایک پیچ ہے اس کے اندر ہم سب کچھ ڈیزائننگ وغیرہ اسی پیچ کے اندر کریں گے تو یہاں ہمارے پاس اوپر ٹاپ پہ تین قسم کی منیوز ہیں پہلے والے کو ہم کہتے ہیں منیو بار جو کہ ہمارے پاس ہے فائل ایڈیٹ ویو لی آؤٹ ارینج ایفیکٹس وغیرہ وغیرہ پھر ہمارے پاس ہے یہ دوسری لائن میں جو ٹولز مطلب یہ ہر جگہ اور ہر ایک ڈاکومنٹ میں یوز ہو سکتے ہیں پھر ہے ہمارے پاس پروپرٹیز بار پروپرٹیز بار میں ہمارے سکرین پہ یا یہاں پہ جو کچھ ہے اس کی پروپرٹیز ہمیں بتاتے ہیں یہاں پہ دسٹوپ پہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں پہ میں کلک کر لیتا ہوں تو اس پیچ کی پوری ڈیٹیل جو ہے پروپرٹیز یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے یہاں پہلا والا جو آپشن ہے یہ پیپر ٹائپ یا سائز اس میں ہمارے پاس پیپر ٹائپ ہوتا ہے مختلف قسم کے ٹائپ سائز ہے لیگل ٹیبل وغیرہ اے ون اے ٹائل لینڈسکیپ سٹائل اور یہاں پہ انچز مطلب یہاں پہ آپ جو بھی سائز دیں گے وہ انچز میں ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیگزل میں ہو یہاں پہ آپ دیکھیں ایٹ پوائنٹ فائف الیون یہ انچز میں ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو سائز دے وہ پیگزل میں ہو تو آپ یہاں سے یہ رولر یا پھر یہ یونٹ چینج کر سکتے ہیں پیگزل میں آپ اسی طرح یارز میں مائلز میں میلی میٹر میں سینٹی میٹر وغیرہ میں چینج بھی کر سکتے ہیں پیگزل میں چینج کر لیتا ہوں تو یہاں پہ جتنی بھی پوپرٹیز ہے یہ رولر ہے سب کی سائز جو ہے یا یونٹ جو ہے وہ پیگزل میں کنورٹ ہو گئی تو بائی ڈیفالٹ ہمارے پاس یہ انچز میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پہ یہ 0.1 انچ ایک نمبر نگٹ آف سیٹ دیا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے لیٹ سپوز میں نے یہاں پہ ایک آٹور کیا ہوا ہے اور کی بورڈ میں کرسر کی مدد سے میں اسے مومنٹ دینا چاہتا ہوں لیٹ سائیڈ رائی سائیڈ اپ انڈ ڈاؤن تو یہ جمپ جو ہے لیٹ سائیڈ پہ 0.1 انچز ہوتی ہے یا اوپر رائی اور نیچے یہ 0.1 انچ جمپ ہے پھر جو ہے یہاں سے 1 انچ جمپ کرے گا یہاں اوپر آپ دیکھ یہ 6 پہ ہے تو یہ جمپ کرے گا 7 پہ تو یہ 7 کے نیچ ہے اسی طرح آپ اگر یہاں پہ نمبر جتنا بھی دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے تو میں 0.1 کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ x 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 یہ میں نے کر لیا ایک shape ڈراؤ اور میں اس کی ڈوپلیکیٹ لیتا ہوں تو ctrl d سے یہاں پہ ڈوپلیکیٹ بنے گا تو یہ کون سے x پہ ڈوپلیکیٹ ہوگا یہاں پہ x x 0.25 y x 0.25 hit suppose میں یہاں پہ چینج کر لیتا ہوں one by one ٹھیک ہے اب میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں اور ctrl plus d دباتا ہوں تو یہ one inch جم کرے گا اور اس کی ڈوپلیکیٹ بنے گی تو یہ ہے ہمارے ڈوپلیکیٹ باکس کے اندر ہمارے پاس مختلف قسم کے ٹھول ہے جسے ہم پہلے والے کو پک ٹھول کہتے ہیں جس کی مدد سے ہم سیلیکشن کرتے ہیں پھر ہے ہمارے پاس shape tool shape tool کے اندر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک small سی arrow بنی ہوئی ہے جب اس پہ پہ کلک جسے ہم pen tool کہتے ہیں اور zoom tool پھر یہاں پہ ہمارے پاس ہے چوتے نمبر پہ free hand tools free hand tool جو ہے اس سے drawing وغیرہ کرتے ہیں پھر shape وغیرہ draw کر لیتے ہیں پھر یہ تین قسم کے ہمارے پاس shape rectangle shape ellipse shape اور یہاں پہ ہے اس پہ جب میں click کروں گا تو دو اور shape آپ کو ملیں گی ایک ہے polygon tool پھر spiral tool اور graph paper tool پھر ہمارے پاس text tool جو shape آپ کو دیکھ رہی ہے یہ ہے ہمارے پاس text tool جس کی مدد سے text وغیرہ type کرتے ہیں پھر ہمارے پاس interactive fill tool اس سے ہم کیا کرتے ہیں اس سے ہم text وغیرہ میں اور design میں color fill کرتے ہیں پھر ہمارے پاس transparency tool اس کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں اس کی مدد سے ہم اپنے shapes وغیرہ کو یا پھر اپنے images وغیرہ جو بھی ہو ہمارے اس patch پہ اسے ہم transparent کر سکتے ہیں یا پھر ایک side سے دوسرے side سے centrally مختلف transparency کی types ہیں یا پھر properties ہیں اس سے یا اسی کے مطابق ہم اسے transparent کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس interactive blend tool وغیرہ پھر ہے interactive contour tool interactive distortion tool مختلف قسم کے tools ہے زیادہ تر اس میں ہم کیا use کر دے ہیں اس میں ہم drop shadow tool جو ہے یہ use کر دے ہیں پھر ہے ہمارے پاس eye dropper tool eye dropper tool سے ہم کیا کر دے ہیں eye dropper tool سے ہم ایک جگہ سے color pick کر لیتے ہیں اور پھر یہاں پہ paint bucket tool اور جو color pick ہو جاتی ہے paint bucket tool سے ہم اسے دوسری جگہ اس کی مدد سے ہم اپنے text shapes وغیرہ کو outline دے سکتے ہیں اسے ہم stroke بھی کہتے ہیں اور outline یا border ایک قسم کی border ہم اپنے text shapes وغیرہ کو دے سکتے ہیں پھر ہے ہمارے پاس color کی ایک اور category جسے ہم fill color کہتے ہیں fountain fill dialog اسے gradient fill بھی کہتے ہیں پھر یہ ہمارے پاس pattern fill dialog مختلف قسم کے patterns ہے اسے ہم apply کر سکتے ہے colors کی جگہ وہ use کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس texture fill dialog اور یہ ہے پاس script fill dialog اور یہ ہے color docker window مختلف قسم color filling properties ہے ہم بارے بارے کریں گے تو آپ کو دیکھیں تو یہاں پہ plus ایک lift site کو ہے اور ایک right site کو ہے اس کا کیا مطلب ہے اس سے ہم یہاں پہ دیکھیں page one تو اگر آپ نے page two بنانا ہے آپ کا کام زیادہ ہے ایک پہ اگر logo بنانی ہے ایک page پہ اور دوسرے page visiting card اور تیسرے پہ browser تو اس طرح تیسرا اور چودہ page create ہو جائے جتنا آپ جتنے pages آپ بنانا چاہتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے ہم keyboard سے کیسے change کریں گے کہ ہم نے اگر پہلے page پہ جانا ہے دوسرے پہ تیسرے پہ تو کیسے جائیں گے آپ کے keyboard میں دو buttons ہیں page up and page down جب آپ page up کی button پہ کلک کریں گے تو یہ پیچھے کی طرف جائے گا مطلب page 3 کی طرف move ہو جائے گا میں دوبارہ page up کی button کلک کر لیتا ہوں تو یہ page 2 کی طرف سلا جاتا ہے اور last میں page 1 اب میں page down کی button پرس کرتا ہوں پیج کی بورڈ میں page up اور page down کی button کی مدد سے کر سکتے ہیں اسے اگر آپ rename کرنا چاہتے ہیں تو for example میں page 2 کو rename کرنا چاہتا ہوں تو right click کر لیتا ہوں اور یہاں پہ page rename کی option آجاتی ہے تو یہاں پہ میں logo لکھ لکھ لیتا ہوں for example یہاں پہ ہماری جو کیا ہوگی page 2 پہ logo ہے page 3 کو rename کر لیتا ہوں visiting card تو page 3 پہ visiting card ہے اگر page 4 extra ہے تو right click کرے اور یہاں پہ delete page تو آپ کے پاس آگئی page 1 page 2 page 3 visiting card پھر یہاں پہ توڑا سا right side پہ آجائیں تو یہاں پہ ہے scroll bar یہ ہے اور یہ ہے اس کی مدد سے ہم scrolling کرتے ہیں vertically اور horizontally تو یہ scrolling اور پھر right side پہ جو آپ کلرز دکھ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے پاس کلرز ہے جسے ہم اپنے shapes text وغیرہ کو apply کریں گی for example یہ گے shapes جو بھی ہے آپ select کریں let's suppose میں نے circle select کر لیا یہاں پہ keyboard کی left button دبا کے drag کر لیا drag and drop drop ہو گئی اور پھر آپ جو بھی چیز بنا لیتے ہیں جو بھی tool use کر لیتے ہیں second سے last number تک جتنے بھی tool سے جو بھی use کر لیتے ہیں تو فوراں آپ نے یہاں پہ pick tool دوبارہ select کرنا ہے جب آپ pick tool select کریں گے تو آپ اپنے text shape وغیرہ کو color بھی دے سکتے ہیں اور اس میں changes وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو اور بھی وہ بھی کر سکتے ہیں تو اب مجھے اس circle کو color دینا ہے تو کیسے دیں گے اس circle کو select کر لی pick tool کی مدد سے اور یہاں پہ آکے color جو آپ کو پسند ہو وہ choose کرے وہ apply کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور colors اس میں ہے کے نہیں ہے یا آپ کنفیوز ہے کہ یہ color تو کم ہے مجھے اور بھی چاہیے تو آپ دیکھیں اس colors کے نیچے یہاں پہ دو arrows ہیں ایک نیچے کی طرف ہے اور ایک left side کی طرف ہے جب آپ نیچے والی arrow کو دبائیں گے تو یہ colors جو ہے یہ change ہوتے جائیں گے اور نیچے سے اوپر جائیں گے مطلب نیچے اور بھی colors ہے اور آپ اس میں سے select بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے سارے colors دیکھ نا کون کون سے colors ہے تو آپ نے نیچے والی جو arrow ہے جو کہ left side کی طرف ہے اسے دبا دینا ہے تو آپ کو سارے colors دیکھ جائیں گے اچھا اس colors کو کیا کہتے ہیں اس ایک خاص نام دیا گیا ہے اس colors کو ہم color palettes کہتے ہیں تو اس کا نام ہے color palette ٹھیک ہے ہمارا new graphic document جو ہے وہ open ہو گیا اب ہمارے پاس دوسرا tool ہے shape tool اس کی مدد سے ہم shapes بناتے ہیں مختلف قسم کے shapes یا جو shape ہم بنا لیتے square rectangle وغیرہ triangle اس میں بھی changes کر سکتے ہیں تو shape tool use کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے shape tool کو کسی دوسرے shape پہ apply کرنا ہے تو آج آپ لوگ کا shape tool جو ہے rectangle ellipse graph paper وغیرہ polygonal یہ سب clear ہو جائے گا اور ساتھ shape tool بھی ہو دائے گا تو سب سے پہلے shape tool use کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ shape بنانا ہے shape بنانے کے لیے کوئی سا بھی shape ہے اس پہ click کریں اور drag and drop کر لیں یہ shape میں نے بنا لیا تو جیسے میں نے کہا تھا جو بھی tool ہم use کریں pick tool کے علاوہ پھر بعد میں pick tool select کر دینا ہے اس والے main page کے center میں لانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے keyboard سے p button press کریں تو یہ پیچ کی center میں خود ہی آ جائے گا اور اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے صرف یہ square zoom ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے keyboard سے f4 کی جو button دبا دیں اس shape پہ ہم نے کیا کرنا ہے square یا rectangle پہ shape tool use کرنا ہے تو کیسے کریں گے یہاں shape tool پہ میں آگئے اور اسے select کر لیا چی کہ تردیر کے لئے اپنی cursor tool پہ رکھ کریں تو آپ shortcut کی بھی دیکھنے کو ملے گی جیسے کہ میں یہاں پہ لے دی گئی ہے جیسے f8 اور یہاں پہ f6 تو ہم f10 دبا دیتے ہیں یا پھر یہاں manuel آکے shape tool select کر لیتے ہیں تو جیسے ہی میں shape tool select کر لیا تو دیکھیں کہ اس rectangle کے جو corners ہے اس پہ ایک square node جو ہے وہ appear ہو گئی ایک square node جو ہے black تو اس کی جو corners ہے وہ round ہوتے جائیں گے for ڈبا دیتا ہوں دوبارہ تو یہ fit ہو جائے گا سکرین پہ اگر آپ node پہ click کر کے اندر لے آئیں گے تو یہ circle کی shape میں ہستہ ہستہ change ہوگا اگر آپ پھر node پہ click کر کے باہر کی طرف لے جائیں گے اس node کو تو یہ واپس square کی shape اختیار کر لے گا یا پھر اس کی جو nodes ہیں وہ واپس اپنے حالت میں آ جائیں گے تو اس کی مدد سے ہم shapes میں changes کر سکتے ہیں let's suppose میں یہاں پہ polygon جو tool ہے یہ use کر لیتا ہوں square delete کر لیتا square یہاں delete کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ select کر لیا اور keyboard سے delete کی button جو ہے وہ press کر لیں ٹھیک ہے یا پھر آپ نے اسی shape پہ right click کر delete option دبا دیں ٹھیک ہے delete ہو گئی آپ مجھے square واپس لانا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے control z shortcut کی ہے اور یہاں پہ اوپر آپ دیکھیں arrange اور reflect menu کے نیچے یہاں پہ undo اور redo control shift z redo ہے اور control z undo ہے تو اسے میں delete کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آکے polygon tool جو ہے یہ بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے by default یہاں polygon tool کے corners ہے یا edges ہے یہ 5 ہوں 1 2 3 4 تھوڑا زیادہ کر لیں تو یہاں پہ اوپر دیکھیں star بنا ہوا ہے تو اسے آپ جتنا زیادہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں 10 ہو گئے تو اس کے جو nodes ہے یا corners ہے وہ 10 ہو گئے اب shape tool کی مدد سے میں کیا کر سکتا ہوں اس میں changes shape tool میں select کر لیا یہاں پہ یہ nodes جو ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں white nodes ہیں جو بھی node آپ select کریں گے پریس کر لیں mouse click button اندر کی طرف آئیں گے تو اس سے ایک الگ اور نیا shape بنے گا جب باہر کی طرف جائیں گے تو بھی ایک نیا shape بنے گا یہ باہر کی طرف اور اندر کی طرف لے آتا ہوں تو اندر کی طرف ایک ایسا star بن گیا اب آپ چاہیں گے کہ ہم نے star بنانا ہے تو آپ star کی سے بنائیں گے یا polygon tool select کریں کنٹرول کی بدت سے mouse کی left button ہے اسے release کرنے سے پہلے control کی button جب آپ دبائیں گے ٹھیک ہے تو یہ square یا shape یا circle جو بھی tool آپ use کر رہے ہیں وہ بالکل perfect بنے گا دونوں side سے left right top bottom ان کا ہر ایک side جو ہے وہ ایک پل ہو گا ٹھیک ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں square بنانا چاہتا ہوں اگر میں نیچے کی طرف آ گیا ٹھیک ہے square کی shape ہے وہ rectangle بن گئی اور control کی button دبا دیتا ہوں تو اس سے ایک perfect square بن جاتا ہے تو control button کی مدد سے ہم اپنے shape کو بالکل perfect بنا سکتے ہیں ایوری side پہ وہ equal ہو گا ٹھیک ہے تو ہم اگر star بنانا چاہتے pick tool select کر کے انہیں side پہ کر لیں تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملے ایک دوسرے سے تھوڑا سا الگ ہو پھر یہاں پہ آکے shape tool select کر لیں اور یہاں پہ جو nodes ہیں جو sides پہ جتنے بھی nodes ہیں آپ ان میں سے کوئی ایک select کر اور اندر کی طرف لے آئیں تو اس سے star بن جاتا ہے اور جسے آپ color وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو یہاں side سے colors بھی دے سکتے ہیں like this تو یہ ہے shape tool اب آتے ہیں knife tool پہ knife tool آپ کو بتا ہے knife سے ہم کیا کرتے ہیں cutting کرتے ہیں تو ہم اس سے کٹنگ کر سکتے ہیں let's suppose میں نے square بنا لیا rectangle ہے جو بھی ہے اور اسے میں کٹتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے چار side پہ جو line ہے کوئی سا ایک select کرے ٹھیک ہے اور اس کے بالکل top پہ رکھے تو یہ knife جو ہے یہ نیچے کی طرف ہو pick to select کر کے اسے آپ دیکھ لیں تو یہ دو حصوں میں تقسیم ہوگا divide ہوگا تو یہ ہو گئی ہماری cutting اب اگر میں نے دوبارہ کٹنا ہے یہ پہ کلک کریں اس knife کو دیکھ یہ بالکل straight ہے اور اب cutting کریں یہ بالکل free ہے mouse کو آپ نے کیا کرنا ہے release نہیں کرنا free cutting ہے مطلب آپ جہاں تک کٹنا چاہتے ہیں وہاں تک کر سکتے اب میں نے دوبارہ کرنا ہے تو جہاں پہ میں نے click کر لیا اور آپ کی مرضی جیسے کٹنا چاہتے ہیں آپ کٹ سکتے ہیں دیکھ تو ہمارا یہ shape جو ہے دو تین parts میں divide ہو گیا یہ دیتا ہمارا knife tool اب ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ eraser tool eraser tool سے ہم کیا کرتے ہیں eraser tool سے removing کرتے ہیں let's suppose میں نے یہ والا corner جو ہے یہ remove کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے just click and drag کر لیا drag and drop ہو گیا تو corner remove ہو گیا یہاں پہ کرنا ہے تو remove ہو جائے گا اگر بیچ میں سے کرنا ہے تو بیچ میں سے بھی آپ کر سکتے ہیں دو حصوں میں divide ہو جاتا ہے پھر ہے ہمارے پاس free transform tool free transform tool سے ہم کیا کرتے ہیں let's suppose ہمارے پاس کچھ نیا سا shape میں بنال لیتا ہوں کچھ نیا سا shape میں بنا لیتا ہوں let's suppose یہ ہو گئے 20 sorry یہ ہو گئے 20 اور یہاں سے shape tool select کر کے اسے میں ایک star کی طرح friend word کر لیتا ہوں star shape میں ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے free transform tool جو ہے یہ use کرنا ہے تو یہاں پہ اس shape میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی وہ ہی نورز بن گئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کسی ایک نورز پہ کلک کریں ٹھیک ہے اور اس سے آپ اسے rotate کر سکتے free transform tool سے ہم کیا کر سکتے ہیں free transform tool سے ہم اپنے object کو ہم اپنے text کو اپنے shapes وغیرہ کو tool اب آتے ہیں اپنے تیسرے tool جو بلکل easy بھی ہے اور آپ کو سمجھا جائے گا جو کہ ہمارے پاس zoom tool آپ کچھ ایسا ہوگا تو آپ سیلیکٹ کریں اور drag and drop تو یہ zoom ہو جائے اگر آپ نے zoom out کرنا ہے تو یہاں سے بھی آپ zoom out کر سکتے ہے اگر آپ نے keyboard سے جلدی کرنا ہے تو اس کی shortcut کی جو ہے اگر نے اس zoom کرنا ہے تو keyboard سے f4 کی button دبا دے تو یہ zoom ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک مجھے fit screen مجھے دکھائی دے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے shift f2 دبانا ہے shift f2 دبا کے آپ کے screen پہ وہ object fit دکھے گا بالکل zoom ہو جائے گا اگر نیچے والا object یا screen پہ کوئی object آپ نے zoom کرنا ہے shift f2 دبا دنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ میں توڑا سا zoom out ہو جاؤ تو f3 کی button keyboard پہ دباتے جائیں تو یہ zoom out ہوگا f4 دبائیں تو یہ پھر جتنے بھی objects جتنے بھی text فغیرہ جو آپ کے screen پہ ہے وہ سب zoom ہو جائیں گے اور سب آپ کو دکھائی دے گا f4 جو ہے یہ سب کے لئے ہے f2 جب ہم select کریں shift f2 تو selected object کو zoom کرے گا اور f3 جو ہے یہ ہمیں zoom out کی option جو ہے وہ دیتی ہے f3 سے ہم کیا کرتے ہیں f3 سے ہم zoom out ہوتے ہیں پھر ہے ہمارے پاس یہ shapes پھر ہمارے پاس spiral اور graph paper tool یہ polygon tool بھی ہو گئے اور spiral سے کیا کرتے ہیں spiral سے ہم ایس سے spirals بناتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ line زیادہ ہو تو یہاں اوپر ان کی numbering زیادہ کر لیں اور پھر draw کریں تو اس کی lines بڑھیں گے اگر آپ نے دونوں delete کرنا ہے تو کنٹرول اے دبا کے اور delete کے button پریس کرے تو دونوں delete ہو جائیں گے پھر یہاں پہ ہے ہمارے پاس graph paper اس سے آپ کیا کرتے ہیں اس سے آپ graphs وغیرہ بنا سکتے ہیں let's suppose میں ایک table بنا رہا ہوں جس میں name ہے father name ہے یہاں پہ پہلے میں text لکھ number ٹھیک ہے پھر ہے name father name اور class ٹھیک ہے یہ ہو گئی میری heading جس کے لئے میں font use کر لیتا ہوں aerial اور size کر لیتا ہوں 14 ٹھیک ہے یہ ہو گئی 1 2 3 4 4 columns بنیں گے اور روز آپ کی مرضی جتنا بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں lift top corner پہ آپ دے گئے تو یہاں پہ ہیں 9 by 30 مطلب 9 columns اور 10 30 rows تو میں یہاں پہ کر لیتا ہوں 4 columns اور 10 rows تو یہاں پہ بنے گا 4 columns اور 10 rows ٹھیک ہے اب اس text کو کیا کرنا ہے control plus کے دبا کے اسے break apart کر لینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہم یہاں پہ بار بار ایک ایک لگا لیں تو ایک طریقہ یہ ہے رون number الگ لگ لے پھر دوبارہ name لکھ لے پھر 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 class اگر آپ ایک ساتھ سب لکھ لیتے ہیں اور پھر ungroup کرنا چاہتے تو آپ نے shortcut کی پھر parts میں divide ہو جائے گا تو میں نے اس الگ الگ کر لیا اسے یہاں پہ رون number یہاں پہ name یہاں پہ father name اور پھر یہاں پہ class ٹھیک ہے اس کی size تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں تو یہاں پہ fit ہو جائے گا اب مجھے اس text کو یہاں پہ اس column میں fit کرنا ہے تو کیسے کریں گے اسے ہم نے ungroup کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ تو یہ ہر ایک blog جو ہے وہ ungroup ہو گئی اب اس text کو select کریں اور shift اس والے button کو select کریں c e دبا دیں تو یہ ہو گئی arrange اس کے اس box کے اندر جو ہے وہ بلکل center میں آگئی let's suppose میں نے یہ والا نام جو ہے اس box کے center میں کرنا ہے تو shift کے ساتھ یہ box select کریں ٹھیک ہے اور c جب آپ دبائیں گے تو center اور e جب آپ دبائیں گے تو center align ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس name کو میں nr left side پہ arrange کر اور r کی بطن دبائیں تو یہ right side پہ arrange ہو جائے گا تو میں نے کہا پہ کرنا ہے c center e align اسی طرح father name shift دونوں select ہو گئے اور c e اس طرح class class plus shift کے ساتھ ہم نے box select کر لیا c دبا کے center e align تو یہ چار ایک جو ہیں ہم نے اسی columns میں arrange کر گئے اور center line یا centrally align ہو گئے اب اس کے اندر اگر آپ text لکھنا چاہتے ہیں تو text بھی لکھ سکتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہلے والی جو رو ہے اس کی color الگ ہو تو پہلا والا block select کرے اور color دے پھر دوسرا والا select کرے اور color دے اگر یہ مشکل ہے یہ طریقہ مشکل ہے difficult ہے یہ method time لے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے پہلا والا box select کرنے ہے پھر shift کی button کو دبائے رکھے release نہیں کرنی دوسرا box select کرے تیسرا بھی اور چوتھا بھی اور اسے جو color آپ کو پسند ہو وہی color دے ٹھیک ہے اب جو text ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ box text کے اوپر ہے اس box کو ہم نے text کے پیچھے لے جانا ہے تو کیا کریں shift کی button دبائیں اور page down box کو select select کریں اور shift کی button دبائیں پیج down کر لیں تو box table ایک اچھا سا بن جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک tool نہیں کیا جو کہ pen tool اس سے ہم پیج کو movement دیتے ہیں اگر آپ یہاں پہ نیچے کام کر رہے ہیں پر اگزمپل یہ table بن کے اور نیچے کام کرنا چاہتے ہیں تو اس pen کی مدد سے آپ اس page کو نیچے لے آسکتے ہیں اوپر لے سکتے ہیں رائٹ سائیڈ اور لیب سائیڈ کو بھی لے جا سکتے ہیں free hand tool free hand tool سے ہم لائنز وغیرہ ڈرو کرتے ہیں اور لائنز اور پھر اسی لائنز سے مختلف قسم کے shapes وغیرہ بھی درو کرتے ہیں تو لائنز درو کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ماؤس کی جو لیٹ بٹن ہے جس اس کی لیٹ بٹن پریس کر لیتے ہیں اور جہاں تک ہم نے لائنز درو کرنا ہوتا ہے یہاں تک یا پھر یہاں تک وہاں پہ دوسری دفعہ لیٹ بٹن کلک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر آپ اس لائن پہ غور کر تو یہ لائن سٹریٹ نہیں ہے تھوڑی سی ٹھیڑی ہے تو اس لائن کو ہم سٹریٹ کیسے کریں گے کیونکہ ماؤس تو ظاہر سی بات ہے سٹریٹ نہیں رہتی ہیلتی ہے ضرور تو ہم نے کیا کرنا ہے اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کی جو بٹن ہے اسے پریس کر لینا ہے ٹھیک ہے اور تب تک ریلیز نہیں کرنی جب تک ہم نے دوسرا پوائنٹ کلک نہ کیا ہو جب میں نے یہاں پہ کلک کر لیا تو ماؤس کی بٹن بھی میں نے ریلیز کر لی اب اگر میں نے continue ایک line بنانا ہے اسے دوسرے direction پہ بھی curve کر کرنا ہے یا rotate کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا یہاں پسے آپ پھر اگزامپل میں یہاں سے line draw کرنا سٹارٹ کر لیا control کی مدد سے line straight ہو گئی اب میں نے یہاں سے continuously line جو ہے وہ دوسرے direction میں پھر کیا کرنا ہے یہاں پہ دوبارہ click کر لیں گے ماؤس کی جو cursor ہے اسے آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایک arrow بنی ہوئی ہے کہ آپ نے continue کرنا ہے یا end point یہی ہے تو میں نے یہاں سے continue کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے mouse click button click کر لی اور آگے کی طرف میں نے mouse کی cursor کو move کر لیا پھر یہاں پہ دوبارہ ایک click اور دوسرا click یہاں سے یہاں تک پھر یہاں سے یہاں تک line draw ہو گئی control کی مدد سے line straight ہو گئی in short آپ نے line continue کرنا ہے تو ایک point سے دوسرے point تک اگر میں یہاں سے دوبارہ line continue کرنا ہے تو میں یہاں پہ double click کرنا ہے تو جب آپ double click کریں گے تو line وہاں سے پھر شروع ہوگی اور جہاں تک آپ لے جانا چاہتے جس direction میں آپ لے جانا چاہتے ہیں تو آپ لے جا سکتے ہیں line کو ہوں ٹھیک ہے تو یہ line ہے اس سے ہم مختلف قسم کی shapes وغیرہ بھی بناتے ہیں اسے میں select کر کے اسے میں select کر لیا اور delete ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اب اس line کو میں curve میں change کرنا ہے اس line سے میں بنانا ہے کیسے بنائیں گے control کی مدد سے line میں draw کر لیا اور یہاں سے pick tool select کر کے f4 button جو ہے keyboard میں وہ دبائی تو یہ line جو ہے وہ zoom ہو گئی اب میں یہاں پہ کیا کرنا ہے دوسرا جو tool ہے shape tool وہ select کر لیا اور اس line پہ کہیں بھی click کر سکتے ہیں تو آپ کو ایک steric قسم کی dot بنتے ہوئے دکھے گئے ٹھیک ہے تو یہ یہ پہ میں click کر لیا اور اپنے keyboard سے right کی button press کر ے تو آپ کو option ملے گا to curve مطلب یہ line جو ہے یہ curve میں convert کرنا ہے تو یہ پہ آپ میں کیا کرنا ہے to curve select کر لی میں control z کر لی تا ہوں آپ اس یہاں پہ click کر لی تا ہوں تو ایک steric بنے گا ٹھیک ہے تو right click کر کے یہاں پہ بھی ہمارے پاس ہے to curve اور یہاں اوپر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ایک option ہے یہاں پہ click سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ line ہو گئی convert اور اگر آپ یہاں پہ left side نوڈ ہے یہاں پہ click کریں گے یا پہ right side نوڈ پہ جب آپ click کریں گے تو آپ کو curve جو ہے وہ بالکل clear دکھیں گی میں دوبارہ کر لیتا ہوں right center پہ میں click کر right button دبا کے ماؤس کی to curve میں convert ہو گئی ٹھیک ہے line جب میں یہاں پہ lift note click کر لیتا ہوں تو یہاں center میں دو dots دیکھنے کو مل رہے ہیں پھر جگہ میں یہاں پہ right side پہ click کر لیا تب بھی دو dots جو ہے وہ مجھے دیکھ رہے ہے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اس line کو curve میں convert کرنا یا curve بنانا ہے تو کیسے کریں گے اس والے node کو اوپر لے جائیں اور دوسرا node اسے آپ نیچے لے آسکتے ہیں اگر آپ کا line ہے جو node ہے وہ غائب ہو جاتا ہے تو آپ پھر right left side node اسے دبا دینا ہے تو آپ کی جو lines ہے dotted یا جو point ہے جس کے مدل سے آپ اسے curve میں convert کریں گے تو وہ آپ کو دیکھ جائے گا ٹھیک ہے اسے آپ اوپر کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں اور نیچے کی طرف بھی لے سکتے ہیں تو یہ convert ہو گئی ایک line میں ٹھیک ہے ایک اور example دے دیتا ہوں اب میں نے continuous line بنا کے اس سے curve میں convert کرنا ہے تو کیا کرنا ہے continue line کے لیے یہاں سے یہاں تک control کی مدد سے straight line پھر double click کر کے نیچے کی طرف control کی مدد سے straight line پھر double click پھر یہاں سے یہاں تک پھر double click اور یہاں سے end point جو ہمارے پاس ہے وہاں تک میں لے آجاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ shape complete ہو گئی اور میں اسے curve میں convert کرنا ہے پیچھے وال line میں delete کر لیتا ہوں اور اس shape کو center میں لے آتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں shape کی tool ہے اسے line پہ آپ نے click کر لینا ہے اور right click کر it to curve تو یہ line ہو گئی curve میں convert آپ نے ہر ایک line اسے select کرنا ہوگا اور اسے پھر curve میں convert کرنا ہے تو باری باری میں ایک line جو ہے اسے curve میں convert کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی سب lines curve میں convert اب اسے میں curve اسے بنا سکتا ہوں اس کی جو shape ہو میں change کر لیتا ہوں اگر آپ یہاں پہ کرتے ہیں تو اس والے node پہ click کریں اور اگر آپ center سے movement دینا چاہتے ہیں تو یہ ایک simple سی curve میں convert ہوگی جو کے باہر ہی طرف ہوگی یا پھر اندر کی طرف اگر آپ اس nodes کی مدد سے کریں گے تو پھر آپ ایک side کو اوپر لے جا سکتے ہیں اور دوسرے کو نیچے بھی لے آسکتے ہیں جیسے میں side سے کرتا ہوں تو ایک باہر کی طرف اور ایک اندر کی طرف اگر میں center سے کرتا ہوں تو باہر کی طرف یہ کرو آئے گی یا پھر اندر کی طرف تو ہو گئی یہ ہمارے پاس free hand line tool یا پھر free hand tool اب اس tool کی مدد سے ہم نے کیا کرنا ہے پیپسی کی جو logo ہے یا icon ہے وہ بنانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے میں مدد سے ایک straight line بھی draw کر نی ہے تو line straight draw ہو گئی پھر pick tool میں select کر لیا اب کیا کرنا ہے اس line کو circle کے center میں align کرنا ہے تو line کو میں select کر لیا پھر shift کی مدد سے اس circle کو select کر لیا ٹھیک ہے اب میں کیا کرنا ہے keyboard سے C button اس line کو curve میں convert کرنا ہے تو shape tool select کر لے ٹھیک ہے اور یہاں center میں ایک point بنا دے right click کر اور curve میں convert کر لے اب ایک side کو اوپر لے جائیں اور دوسرے side کو نیچے لے آئیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی ہماری line جو ہے curve میں convert ہو گئی اب ہم نے کیا کر نا ہے اس circle کو کھاٹ نا ہے اس line کی shape میں تو line کو select کر لے plus circle کو select کر لے دونوں کو ایک ساتھ select کر لے اور یہاں پہ اوپر آپ دیکھیں تو آپ کو 3 icons یا 3 buttons ملیں گی weld trim اور تیسرا intersect تو ہم نے کیا تو یہ circle جو ہے یہ cut گئی اس line پہ اور اس line کو ہم نے کیا کرنا ہے delete کرنا ہے اور اس circle کو ہم نے دو الگ parts میں divide کرنا ہے تو یہ تو ہو گیا divide اور اب ہم نے اس circle کو ایک دوسرے سے جدہ بھی کرنا ہے الہدہ بھی کرنا ہے تو کیسے کریں گے یہاں پہ پھر اوپر دیکھیں تو یہاں پہ ہے break apart کی option ہے control کے اس کی shortcut کی ہے تو آپ یہاں پہ break apart کی آئیکن دبا دے تو یہ ہو گئی دو حصوں میں divide ایک والی ایک والی ہے اور دوسری shape جو ہے دوسرا حصہ جو ہے وہ نیچے ہے تو اب اوپر والے کو color دیں اور پھر نیچے والے کو بھی color دیں تو یہ ایک قسم کی جو پرانی آئیکن تھی پرانی logo تھی Pepsi پیپسی والوں کی وہ بن گئی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کیا کیا فری ہینڈ ٹول کی مدد سے ہم نے کرو بن لی اور پھر سرکل کو اس لائن کی مدد سے ہم نے دو پارٹ میں divide کر لیا تو ہمارے ساتھ Pepsi کی جو logo ہے وہ بن گئی تو یہ تھی ہماری فری ہینڈ ٹول اب اس کے بعد جو ٹول ہے ہم یوز کریں گے بیزیر ٹول بیزیر ٹول سے ہم کیا کرتے ہیں بیزیر ٹول سے ہم یہاں پہ ایک پوائنٹ بنا لیتے ہیں اور جہاں تک ہم نے کرو بنانا ہو تو وہاں پہ دوسرا پوائنٹ بنا لیتے ہیں اگر آپ نے کرو اوپر کی طرف لے جانا ہے یا نیچے کی طرف تو ماؤس کی لف بٹن ریلیز نہیں کرنی اگر کرو نیچے کی طرف چاہیے تو آپ نے ماؤس کو اوپر کی طرف ڈریک کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کی اس میں اور فری ہینڈ ٹھول میں کیا فرق ہے اس میں ہم لائنز بناتے ہیں اور اس میں یہاں پہ ہم ڈریک شیپ وغیرہ بنا لیتے ہیں بیزیر ٹھول اور فری ہینڈ ٹھول میں کیا فرق ہے فری ہینڈ ٹھول میں ہم لائنز بنا کے پھر اسے کرو میں کرو تیسرے ٹھول کی طرف آتے ہیں جو کہ ہم آرٹیسٹک میڈیا ٹھول اس کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں اس کی مدد سے ہم ڈرائنز وغیرہ کرتے ہیں یہاں ہمارے پاس ریڈی میٹ برش وغیرہ موجود ہیں اور اس کی سائز اگر کم کرنا ہے تو 0.3 یہاں اسے کھلر وغیرہ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے پاس آرٹیسٹک برش ٹھول پھر ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس دائمینشن ٹھول دائمینشن ٹھول سے ہم کیا کرتے ہیں شیپس کی دائمینشن معلوم کرتے ہیں اگر میں نے اس ریکٹینگل کی ویٹ معلوم کرنی ہے تو کیسے معلوم کریں گے یہاں سے دائمینشن ٹھول سیلیکٹ کریں یہاں اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ پہ کلک کریں اور پھر یہاں سے نیچے کی طرف آ جائیں تو اس کی جو دائمینشن ہے وہ آپ کو یہاں پہ شو ہو جائے گی 3.17 انچ اس کی کوئی خاص یوز نہیں ہے تو اس لیے سیمپل سی ایک دو سٹپ میں یہ والا ٹول کرا لیا اور ساتھ میں یہ ایٹس ٹک بریش ٹول یہ ہے اس کی بھی اتنی یوز نہیں ہے ساتھ میں یہاں پہ ہمارے پاس ہے کنیکٹر لائن ٹول اور دوسرا ہے انٹریکٹیو کنیکٹر لائن ٹول ایک جو ہم کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ سیمپل سٹریٹ لائن میں کنیکشن ہو جاتی ہے اور دوسرا جو ہے انٹریکٹیو کنیکٹر ٹول اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہماری کنیکشن ہے وہ ایک سٹپ ٹائپ کی کنیکشن ہو دی یہاں سے یہاں تک میں کنیکشن کرتا ہوں دوسرا ایک سٹپ بنا لیتا ہے آج ہم پڑھیں گے ٹیبل کے کھول رہا میں ہم ٹیبل کیسے بنائیں گے اس کے اندر کلر کلر کیسے فل کریں گے اس کی جو ٹیبل کی جو لائن ہے اس سٹروک ہے یا پھر ویٹ ہے اس ے ہم زیادہ کیسے کریں گے اس ٹرکس اور کون کون سے سٹائل دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بڑھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گراف پیپر ٹول کی طرف یا پھر ہم اس ٹیبل ٹول بھی کہتے ہیں تو یہاں پہ میں کلک کر لیتا ہوں گراف پیپر ٹول پہ تو میں نے کیا بنانا ہے یہاں پہ اوپر دیکھیں یہاں پہ فور کولمز اور سکس روز ہے ٹھیک ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے میں یہاں پہ ڈرو کر لیتا ہوں ڈریک اینڈ ڈرو اب اگر آپ چاہتے کہ آپ پیچ کی جو اورینٹیشن ہے اسے آپ لینڈسکیپ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بیلے آپ نے پیچ ٹول سیلک کر لینا ہے اور پیچ پہ کلک کر لی ٹھیک ہے یہاں پہ اوپر آپ دیکھیں دو اوپشن ہے پورٹریٹ اور پھر لینڈسکیپ آپ لینڈسکیپ پہ کلک کریں تو آپ کی پیچ کی جو سٹائل ہے وہ لینڈسکیپ پہ ہو گئی اب میں تاکہ اس کی جو ویٹ ہے وہ بڑھ جائے اور زوم کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایف فور پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹیبل ہو گئی زوم اب ہر ایک بلوک کو ہم نے کیا کرنا ہے انگروپ کرنا ہے تو اس پہ کلک کریں اور اوپر آپ دیکھیں تو تو میں نے سب بلوک کو سب بوکس کو کیا کر لیا سب بوکس کو میں انگروپ کر لیا اب اس کے لئے میں ٹیک لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے لیٹس سپوز یہاں پہ ہے سیریل نمبر نیم اور پھر فادر نیم ایف نیم پھر اس کے بعد لکھ لیتا ہوں کلاس ٹھیک ہے اور پھر سیلیک کر لیا اب یہاں اس کے لیے فون سیلیک کر لیتا تو میں کیا کر لیں گا کلیبری فون ہے ہمارے پاس ایک سیمپل اور نورمل اوفیشل ٹائپ فون ہے میں سیلیک کر لیتا ہوں اور اس کی فون سائز جو ہے وہ میں یہاں سے سکسٹین کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سکسٹین بہت کم ہو گئی ایٹین کر لیتا ہوں تو یہ ہو گئی ایٹین اب میں نے سب ٹیکس کو کیا کرنا ہے بریک اپارٹ کرنا ہے تو پچھلی ویڈیو میں میں نے کہا تھا بریک اپارٹ کی جو شارٹ کٹ کی ہے وہ ہے کنٹرول کے تو یہ ہو گئی بریک اپارٹ اب اس ٹیکس کو اس بوکس کے سنٹر میں لانا ہے تو وہ ہی پرانی میتھڈ ہے شفٹ کے ساتھ بوکس سیلیکٹ کریں سی اور ای دبائے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی سنٹر پھر نیم شفٹ کے ساتھ بوکس سیلیکٹ کریں شفٹ بٹن ریلیس کریں اور کیبورڈ سے سید پریس کریں اور پھر ای کی بٹن جو ہے اسے پریس کریں اسی طرح کلاس بھی ہم وہاں پہ ایڈجیسٹ کر لیں گے اب سی ریل نمبر چونکہ ہمارے پاس نمبر ہوتے ہیں تو ان سارے بلوکس کو میں سیلیکٹ کر لوں گا اور اس کی جو وٹ ہے وہ میں کم کر لیتا ہوں تو پہلا والا بوکس سیلیکٹ کریں کیبورڈ سے شفٹ کی بٹن دبائیں ٹھیک ہے شفٹ کی بٹن دبائ کے باری باری ایک بلوک سیلیکٹ کر لیں اور لیف سائٹ سے اسے کم کر لیں اگر آپ رائٹ سائٹ سے کریں گے تو پھر آپ نے کیا کر نا ہے یہاں پہ سارے بلوکس سارا باگی ٹیبل جتنا بھی رہ جاتا ہے اسے پھر اس لائن کے ساتھ ایڈجیسٹ کرنا ہوگا تو میں کیا کر لیتا ہوں لیف سائٹ سے اس کی جو پوزیشن ہے یا اس کی لیف سائٹ سے اس کی ویٹ میں کم کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں یہاں تک لے آتا ہوں اور اس سیریل نمبر کو اس بلوک میں ایڈجیسٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس نیمز وغیرہ چونکہ یہ ہمارے پاس ہیڈنگ ہے قسم کے اسے میں بولڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے میں ان سارے ٹیبل کی جو لائن کی جو ویٹ ہے یا یہ اوٹ لائن جو ہے اسے میں نے اور بھی بولڈ کرنا ہے توڑا سا موٹا کر لینا کیوں کیونکہ آپ دیکھیں جب میں اس میں کلر اپلائی کر لیتا ہوں اور توڑا سا زوم آؤٹ ہو جاتا ہوں تو پھر یہ لائن جو ہے وہ ٹھیک نہیں دیکھیں گے تو میں سب کو سلیک کر لیتا ہوں جب کلر دوں گا تو یہ بلکل ہلکا ہو جائے گا میں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس ٹیکس کو سلیکٹ کریں اگر آپ نے اس ٹیبل کو سلیکٹ کرنا ہے تو کیسے کریں گے کہ یہ ٹیکس سلیکٹ نہ ہو جائے اور باقی جو ٹیبل ہے وہ سلیکٹ ہو جائیں تو آپ نے یہاں سے سلیکشن شروع کرنی ہے تاکہ دوسرا جو بلوک ہے وہ پورا نہ آئے اگر آپ بیچ سے یا سنٹر سے سلیکشن شروع کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں تو میں نے فرسٹ بلوک کی سنٹر سے سلیکشن شروع کی تو اس کے نیچے جتنے بھی بلوک یا جتنا بھی ٹیبل باقی آتا ہے وہ سب سلیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے شفٹ کی بٹن پریس کر کے پہ کلاس والی جو باقس سلیک کرے پھر 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 نیم اور پھر سیریل نمبر اب کیا کرنا ہے ان کی جو لائن ہے اسے بول کرنا ہے تو ہم نے سٹارٹ میں ایک ٹول کی انٹرڈکشن آپ کو کرائی تھی جو کہ ہے آت لائن ٹول یہاں پہ سکنڈ لاس ٹول ہے آت لائن ٹول اس پہ یہاں پہ کلک کرے اور آت لائن کی جو ڈائی لائن بوکس ہے وہ آپ کو اوپن ہو جائی تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کتنا ویٹ آپ کو چاہی ہے اس کی جو سائز ہے وہ پوائنٹ میں ہے تو میں لکھ کیسے ہوں گے راؤن ہوں گے یا پھر سٹریٹ ہوں گے تو یہ میں راؤن کر لیتا ہوں اب اس کی پوچھ رہے ہے کہ یہ آٹ لائن جو ہے اندر کی طرف ہو یا باہر کی تو میں لکھ لیتا ہوں بیہائنڈ فیل اوکی تو آپ دیکھیں اس کی جو آٹ چک کر چک کر لے تو یہ پہ اوپر جو لائن سے وہ بھی آپ کو کلیر شو ہو جائیں گی اب کیا کرنا ہے اس ٹیبل کے باقی حصوں کو کلرز دینا ہے تو کیسے کلر دیں گے باری باری ایک ایک بلوک کو آپ سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں چند بلوک کو میں کی کلر آپ کچھ ایک دینا چاہتے ہیں تو آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ ہائلائٹ کر لوں تو وہی بوک سلیکٹ کر لیں اور یہاں پہ کلر فیل کر یا یہ والا نمبر ہائلائٹ کرنا ہے تو یہ والا بھی کر سکتے ایک پوری رو جو ہے آپ نے ہائلائٹ کر لیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں اگر کولم کرنا ہے تو وہ ہی میتھڑ ہے یہاں سائٹ سے سلیکشن شروع کر کریں اور کولم کی سلیکشن جو ہے وہ پوری کر لیں تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گئی ٹیبل سلیکٹ کریں چوز کریں یا ٹیبل سلیکٹ کریں اور یہاں پہ کلک کر کر ٹائپ شروع کر لیں ٹھیک ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کی کلر جو ہے یا فون جو ہے وہ ہم نے چینج کرنا ہے تو یہاں اوپر کٹیگری ہے یہاں سے آپ فون جو ہے وہ چینج کر سکتے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر آپ نے اس کی سائز چھوٹی بڑی کرنی ہے تو یہاں سے آپ سائز بھی چینج کر سکتے ہیں اور کلر آپ یہاں سے دے سکتے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے اچ اور و کو کرنا ہے تو کیا کرنا ہی یہاں اوپر منیو میں آکے ٹیکس ٹول سیلیکٹ ٹیکس منیو میں آکے چینج کیس سیلیکٹ کر لے یہاں پہ مختلف کیسز ہیں سنٹینس کیس لوور کیس اپر کیس ٹائٹل کیس ٹگل کیس سنٹینس کیس میں کیا ہے ہر ایک سنٹینس کا پہلا لیٹر جو ہے پہلا وہ وہ کیپیٹل ہو جائے لوور کیس جو ہے وہ capital ٹائٹل کیس میں کیا ہے ہر ایک ورڈ کی جو سٹارٹنگ الفبیٹ ہے وہ کیپیٹل ہو جائے گی اور ٹگل کیس میں کیا ہے ہر ایک ورڈ کی سٹارٹنگ لیٹر جو ہے سٹارٹنگ ورڈ وہ سمال میں ہوگی تو میں نے کیا کرنا ہے ٹائٹل کیس سلیکٹ کہ آپ نے ایک سرکل کے ارد گرد کچھ لکھ نہ ہے سپوز میں یہاں پہ ایک سرکل بنا لیتا ہوں اور آپ چاہتے کہ اس کے ارد گرد کچھ ٹیکسٹ ہو ٹھیک ہے اسے میں ایک شیپ بنا لیتا ہوں کنٹرول ڈ ٹھیک ہے ڈوپلیکیٹ ہو گئی سنٹر اور ای پریس کر اسے الائن کر لیا اب تھوڑا سا اس کی سائز جو ہے وہ میں کھم کر لیا یہاں اندر کی طرف اور اسے میں کلر دیتا ہوں ڈارک بلو ہے اور پھر یہاں پہ سکائی کلر اپلائی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے اس کے ارد گرد کیا ٹھیک ہے ہیلو ایم ایک لیپس تو یہاں پہ فرم سیلیک کر لیا سیز کم کر لیا تو کم بھی کر سکتے ہیں میں نے ایٹھین کر لیا چلو ٹوینٹی کر لیتا ہیں ٹھیک ہے اب میں نے اس ٹیکسٹ کو پیچھ لے والا جو سرکل ہے اس کے ارد گرد لکھنا ہے تو کیسے کریں گے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کر کر یہاں ٹیکسٹ مینیو میں آکے یہاں پہ ایک اوپشن ہے ٹیکسٹ ٹو پات پات کے اوپر ٹیکسٹ کو فٹ کر لیا اور یہاں پہ یہ ایرو جو ہے پہلے والے باکس یا پہلے والے شیپ جو ہے جو تو یہ بلکل اس کے اردگرد آ جائے گی اب اگر آپ نے اس فونٹ کو تھوڑا سا اوپر کرنا ہے تو یہ اس کی پوپٹیز آگئی اسے آپ تھوڑا سا اوپر بھی کر سکتے ہیں لیفٹ سائیٹ کی طرف رائیٹ سائیٹ کی طرف لیفٹ اور رائیٹ کی طرف بھی موف کر سکتے ہیں اور تو یہ ہو گئی آپ کی ٹیکسٹ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے یہاں اس کے اندر کچھ لکھنا ہے اس سرکل کے اندر تو آپ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں let's suppose good luck ٹھیک ہے تو اسے ہم نے کیسے اندر لے آنا ہے سب سے پہلے اس کے لیے پاس بیگراؤنڈ جو ہے یا یہ سرکل کی جو کلر ہے وہ ڈارک ہے تو اس کے اوپر لائٹ کلر جو ہے وہ اچھی لگے گی تو میں نے good luck کی ٹیک سی سی لکھ کر لیا اور یہاں پہ ٹیکسٹ پہ یہاں کلک کر کے fit ٹیکسٹ ٹو پار آپ ضرور لیے کہ اوپر ٹیکسٹ لکھ لے آپ نیچے بھی لکھ سکتے ہیں لیٹس اموز میں یہاں نیچے لکھ چاہتا ہوں تو یہ ٹیکسٹ جب اوپر چلا جاتا ہے تو آپ نے کیا کر نا ہے اس ٹیکسٹ پہ سیلیکٹ کر لینا ہے اور پر پر ایمیج پر یہاں پہ لیٹس سائٹ پہ اسی لے جانا یا رائٹ سائٹ پہ تو یہ بلکل ایزی موو ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ پھر اس کے لئے اور پروپرٹیز ہے وہ بھی آپ اپلائی اور چک کر سکتے ہیں تو یہ ہو گئی ہمارے ساتھ ٹیکسٹ ٹول اب اگر آپ نے ٹیکسٹ کو لائن کے اوپر یا ایک کرو کے اوپر لکھنا ہے لیٹس سپوز میں ایک کرو کے اوپر ٹیکس کو لکھنا ہے تو میں لائن کر لوں گا شیپ ٹول کی مدد سے اسے کرو میں کنورٹ کر لوں گا نیچے لے آجاتا ہوں اسے نیچے لے آتا ہوں اور اسے اوپر کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اب اس کے اوپر ٹیکس لکھنا ہے تو کیا کر لوں گا آم پاکستان ویسے یہ ٹیکس لکھ لیا اب میں نے اس لائن کے اوپر لے آنا ہے ٹیکس کو سیلیٹ کر لیا ٹیکس مینیو میں آکے فٹ ٹیکس ٹو پات اور یہاں پہ میں نیو یہ ٹیک جو ہے ایڈ جیسٹ کر لیا ٹھیک ہے اب اگر آپ نے یہ لائن ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس لائن کو سیلیٹ کریں جب آپ اس سیلیٹ کریں گے تو یہ سیلیٹ ہو جائے گا اور ڈیلیٹ بھی ہو جائے گا بعد میں یہ نہیں ہو گا یہ سپوس یہ میں دیلیٹ کی بٹن پریس کر لے تو وہ لائن یا وہ شیف ڈیلیٹ ہو جائے تو یہ تا ہمارا آج کا کلاس جس میں ہم نے ٹیبل میکنگ سیکھ لیا کہ ٹیبل ہم کیسے بناتے ہیں پھر ہم نے ٹیکس ٹول بھی کیا اور ٹیکس کے ساتھ جو ٹرکس وغیرہ جو اس کی جو پات پہ فٹنگ وغیرہ ہے وہ بھی کر لیا ٹھیک ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے اس کوئی ٹیکس لکھ نا ہے لٹس اپوز میں نے لکھ لینا ہے ڈیزائن ٹھیک ہے اور اس کے لیے میں فون سیلیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور سائز بڑھا دیتا ہوں ون ون فیفٹی کو اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے ارد گرد یہاں پہ میں دیتا ہوں بلو اب میں چاہتا ہوں کہ اس ٹیکس کے ارد گرد کیا ہو آؤٹ لائن ہو تو وہ ہی میتھڑ ہے جو ہم نے ٹیبل کے لیے اپلائی کر لیا جو ویٹھ ہے وہ بتا دینا ہے وہ ڈیفائن کر لینا ہے میں کہہ دیتا ہوں کہ ٹوینٹ ٹو چاہیے اور راؤنڈ وغیرہ کر لیے سب کچھ بیہائن پھل اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی جو اپلائن ویٹھ ہے وہ اور بھی زیادہ ہو تو آپ نے یہاں پر پائپ کر لینا ہے تو یہ ہو گئی اور بھی زیادہ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اس ڈیزائن کے نیچے توڑا سا اس پوزیشن میں ایک شیڈو بھی ہو تو وہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس کی ڈیپلیکیٹ لے لینا ہے ٹھیک ہے کنٹرول ڈی تو یہ ہو گئی ڈیپلیکیٹ اور پیچھے والا جو ٹیکس رہ جاتا ہے یا شیب جو بھی ہے آپ یہ ہر ایک چیز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پیچھے والا جو ٹیکس رہ جاتا ہے اس کو آپ کلر دے بلیک اور اس ٹیکس کو پھر اس کے اوپر آرینج کریں ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی ایک الیکس ڈیزائن کی سٹائل ٹھیک ہے تو آپ مختلف ٹرکس وغیرہ کر سکتے جتنا آپ اپنے ڈیزائن کے ساتھ کھیلیں گے تو آپ کچھ نیا سیکھیں گے اور یہ سب کچھ جو ہے یہ پریکٹس کے بغیر نہیں ہوتا آپ نے ڈیلی آپ کو جو ٹاسٹ وغیرہ اور جو اسائیمنٹس وغیرہ دیے جائیں گے آپ اسے اچھی دار کر پائیں گے ہمارے پاس یہاں پہ آپ دیکھیں ٹیکس ٹھول کے بلکل نیچے میرے پاس دو ٹائپ کے فیلنگ ٹھول ہے ایک انٹریکٹیو فیل ٹول اور دوسرا ہے انٹریکٹیو مش فیل ٹول اسے ہم یوز کسے کریں گے اور کب اور کیسے یوز کریں گے تو سٹارٹ کر لیتے ہیں شیپ سے ہم ایک شیپ بنال لیتے ہیں اور اس کے اندر یہ ٹول جو ہے فیلنگ وغیرہ یوز کر لیتے ہیں تو میں نے ایک شیپ سمپل سا ڈراؤ کر یا سکوئر ہے یا ریکٹینگل ہے اور ایف فور کی بٹن پریس کر کے اسے زوم کر لیتے ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آکے انٹریکٹیو فیل ٹول پہ کلیک کر دینا ہے آپ ماؤس کی کرسر کو دیں گے تو اس کے ساتھ آئیکن یا وہ سیمبل بن گئی اب آپ جائے گی تو میں کر لیتا ہوں لیٹ سے رائٹ سائیڈ کی کر ماؤس کی لیٹ بٹن پریس کرے اور ریلیز نہیں کرنی ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی ہماری فیل اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ وائٹ کلر ہے اور یہاں پہ بلیک کلر ہے اوپر آپ پوپٹی میں کلر اسی طرح چینج کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سٹائل جو ہے رائٹ سائیڈ یا رائٹ سائیڈ سائیڈ ایک سائیڈ پہ دار کلر اور دوسرے سائیڈ پہ لائٹ کلر یا جیسے بھی ہو ایک سائیڈ پہ دوسرے سائیڈ پہ دوسرا کلر اگر چاہتے کہ یہ سٹائل آپ کو خسند نہیں ہے تو آپ یہاں سے اس کی سٹائل جو ہے وہ چینج بھی کر سکتے ہیں سپوز میں یہاں پہ ریڈیل فاؤنٹین پھل کر لیتا ہوں تو یہاں ہوگئی ریڈیل سنٹرل لائز کلر رنگ پھلنگ ہوگئی پر یہاں پہ نکل یہاں پہ کسیم کورنر بن جاتی ہیں اور پھر یہاں پہ سکوئر پاؤنٹین پھل تو یہاں پہ سکوئر بنے گی سکوئر کی شیب میں کلر فیلنگ ہوں ٹھیک ہے اب میں آکے واپس پک ٹول سیلک کر لیتا ہوں تو یہ کلر جو ہے پہ اپلائی ہو گئی اب میں واپس اس کی کلر جو ہے میں واپس ٹرانسپیرنٹ یا نو کلر فیل کر لیتا ہوں تو اس کی کلر جو ختم ہو گئی اب دوسرا جو ٹول ہے ہمارے پاس انٹریکٹو مش فیل ٹول اسے میں نے سلک کر لیا تو آپ دیکھ اس ریکٹینگل کے اوپر مختلف نوٹ جگہ جگہ پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ جس نوٹ پہ کلک کریں گے اس ٹول کی مدد سے اور کلر سلیکٹ کریں گے تو وہ کلر اپلائی ہوگا میں یہاں پہ سکائی بلو اور یہاں اس پوائنٹ پہ کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ بلوس کلر جو وہ اپلائی ہوگئی اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دو نوٹ پہ سیم کلر اپلائی کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دو نوٹ کو باہر سے سلیکٹ کر لے اور کلر اپلائی کر لے اب اگر آپ چاہتے کہ میں تین نوٹ کو تو وہی طریقہ باہر سلیکٹ کرتے ہوگئی شیپ میں اب میں چاہتا ہوں کہ ٹیکسٹ پہ وہی گریڈینٹ والی کلر جو ہے وہ اپلائی ہو تو وہ کیسے کریں گے میں لکھ لیتا ہوں ہیلو یہاں پہ اوپر میں اس کے لیے بول ٹائپ فون چوز کر لیتا ہوں اور اس کی سائز بڑھا لیتا ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا انٹریکٹیو فیل جو ہے وہ یوز کرنا تو کیسے یوز کریں گے اوپر سے نیچے کی طرف میں نے ڈریک کر لیا اب اوپر میں نے کون سا کلر دینا ہے ریڈ یا ریڈ میں سے بھی میں کون سا کلر سلیک کرنا ہے ڈارک ایسا کلر دینا ہے جو اس پیلٹ میں نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں اوڈر کی بٹن جو ہے اسے دبا دیں تو یہاں سے آپ اس کلر کو ڈارک اور لائٹ بھی کر سکتے ہیں میں نے توڑا سا ڈارک کر لیا اور اوکے دبا دیا اب دوسرا وائٹ کلر جو ہیں یہاں پہ میں لائٹ اورنج کلر اپلائی کر ریا تو یہ یہاں پہ بھی ہم گریڈینٹ کلر جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ ہمارے پاس دوسرا ٹول ہے فلنگ ٹول کے بعد انٹریکٹیو ٹرانسپرینسی ٹول ہم کسی چیز میں ٹیکسٹ شیپ وغیرہ میں ٹرانسپرینسی کیسے اپلائی کر سکتے ہیں میں نے یہ سیلیکٹ کر دیا سپوز میں نے اس کو ٹرانسپرینٹ کرنا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے ایچ سے ماؤس کو ڈریک کرنا ہے اور او تک لے جانا ہے کنٹرول کی مدد سے یہ لائن سٹریٹ ہوگی بغیر کنٹرول کی لائن جو ہے آپ دیکھیں وہ ٹھیڑی ہوگی میں نے یہاں سے سٹریٹ لائن درا کر لیا تو وہ اس سائٹ پہ ٹرانسپرینسی آگئی ٹھیک ہے اب اگر آپ نے یہ ٹرانسپرینسی ختم کرنا ہے تو آپ نے اوپر آکے یہاں پہ کلیر ٹرانسپرینسی والا شیب ہے جو بھی ہے وہ سائٹ پہ ٹرانسپرینٹ ہو جائے ٹھیک ہے میں واپس ٹرانسپرینسی ٹول سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ کلیر ٹرانسپرینسی کلک کر لیتا ہوں اسی طرح جیسا کہ ہمارے پاس انٹریکٹر فیل ٹول تھا اس کی دو تین پروپرٹیز تیسی طرح ٹرانسپرینسی ٹول کے بھی پروپرٹیز ہے اگر آپ چاہتے کہ یہ ٹرانسپرینسی سٹائل جو ہے بیچ سے ہو آپ ٹرانسپرینس سینٹر سے کرنا چاہتے ہیں صرف سینٹرل سینٹرل یا ٹیکسٹ یا یہ شیپ وغیرہ ٹرانسپرینٹ ہو تو آپ یہاں سے اوپر ٹول اب میں یہاں پہ ایک دوسری پروپرٹیز ٹرانسپرینسی کی آپ لوگ کو بتاتا چنل کہ ہم نے اور اسے کیسے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دیا بلو اور اس کو شیفٹ پیچ ڈاؤن کی مدد سے اس بوکس کو پیچھے کر لیا اب اس ہیلو کو میں ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے سپوز اس کو میں کلر دیتا ہوں گری ٹائپ یا پھر اس کو کلر دیتا ہوں جلو ٹھیک ہے اور اس ٹیکسٹ کو میں ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے کہ یہ ہی ڈی 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 سارا سارا ٹرانسپیرنٹ ہو اس کی جو کلر ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو تو وہ کیسے کریں گے یہ ٹرانسپیرنٹ پہ کلک کر لے اوپر پروپرٹیز میں آکے اسے یونیفارم کر لے یونیفارم کی مینز ایک جیسا یکسا تو جب آپ یونیفارم پہ کلک کریں گے تو سارا کا سارا ٹیکس جو ہے یا شیپ کسی بھی چیز پہ آپ اپلائی کریں گے تو یہ ہی میتڈ ہے تو آپ اسے یہاں سے ٹرانسپیرنٹ اور بھی زیادہ کر سکتے ہیں اور رائٹ سائٹ پہ زیادہ ہوگی اور ریو سائٹ پہ ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ کم ہوگی تو میں رائٹ سائٹ پہ کر لیتا ہوں تو یہ ہو ہوگی آر لڈی ورڈ تو یہ ہیلو جو ہے اس کے بیگراؤن میں آگر یا بیگراؤن بھی ہم ٹیکس کو پیچھے کرنا چاہتے یا ڈیم یوز کرنا چاہتے ہیں تو ٹرانسپیرنسی ٹول کی مدد سے اس کی کلرنگ جو ہے وہ ہلکا کر سکتے ہیں اس ٹیکس کو ٹرانسپیرنڈ کر کے بیگراؤن میں لگا سکتے ہیں تو یہ ہو گئی ٹرانسپیرنسی ٹول دیلیٹ ٹرانسپیرنسی ٹول یہاں سے ختم کر لیتا ہوں اب آتے ہیں ہمارے پاس جو شیڈنگ ٹول ہے اسے ہم شیڈنگ ٹول بھی کہتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس بلینڈ ٹول ہے اس کے اندر کانٹور ٹول ہے دیسٹورشن انویلپ ایکس کروڈ اور ڈراب شیڈو ان سب ٹول میں سے جو سب سے امپورٹن ہے اور جو ہم سب سے زیادہ یوز کریں گے وہ ہے ہمارے پاس ڈراب شیڈو ڈراب شیڈو نام سے ظاہر ہے کہ اس سے ہم ٹیکس شیئر شیڈو بناتے ہوں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے انٹریکٹیو بلینڈ ٹول انٹریکٹیو بلینڈ ٹول جو ہے یہ کیا کرتا ہے کانٹرول سی کانٹرول وی سے میں نے یہاں اس کی کوپی لی اور سائز کو کم کر لیا ٹھیک ہے انٹریکٹیو بلینڈ ٹول سے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس کلر سکیم ہے وہ اچھی طرح دکھتی ہے یہاں سے یہاں دراغ کر لیا تو آپ دیکھیں ہیلو وہاں سے آرہی ہے اور نیچے کی طرف ڈارک ہوتے جا رہی ہے گرمے شیپ پہ یہ ٹول اپلائی کروں گا تو آپ کو اور زیادہ اچھا اور کلر دیکھے گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں اپلائی کر لیا لائٹ بلو اور اس کو چھوٹا کر لیا اور اس دار بلو اور لائٹ بلو کے بھی جتنے کلرز کمبینیشن ہیں یا جتنے کلرز آتے ہیں وہ سب یہاں پہ ڈرا ہو جائیں گے آپ دیکھیں دار بلو پھر اس سے کم پھر کم آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس بلینڈ ٹول کی جو یوز اسے ہم کس چیز کے لئے استعمال کرتے ہیں اسے جب آپ اس کی جو آف لائن ہیں اس آپ ختم کریں گے تو آپ کو ایک ٹول انٹریکٹیو کانٹر ٹول اسے ہم کیسے یوز کریں گے آپ کو پتا ہے کہ بلینڈ ٹول ہم نے کیسے یوز کر گیا بلینڈ ٹول جو ہے ایک دو شیپ کے بیچ کلرز کی جو سکیم ہے وہ ہمیں بتا دی ہے تو یہاں پہ انٹریکٹیو بلینڈ ٹول میں انٹریکٹیو کانٹر ٹول میں کیا ہے جسے میں لیٹس سپوز بلو کلر میں فل کر لیتا ہوں تو اس کی جو کلر فل ہے وہ ہمیں یہاں پہ دکھیں گی سپوز میں یہاں پہ بلو کر لیتا ہوں تو یہاں ڈارک ڈارک بلو سے لائٹ بلو کی طرف شیپ کے اندر کلرنگ کی سکیم دکھ رہی ہے اور بلینڈ ٹول میں دو شیپ کے بیچ ہمیں کلرنگ سکیم دکھائی دے رہی تھی تو یہ ہو گئی ایک الیکسی ڈیزائن اس کے اوپر آپ کچھ لک بھی سکتے ہیں اور کچھ بنا بھی سکتے ہیں پھر ہے ہمارے پاس دیسٹورشن ٹول دیسٹورشن ٹول جو ہے جیسے کہ نام سے ظاہر ہے خراب کرنا دیسٹورٹ کرنا تو اس سے ہم کیا کرتے ہیں اپنی شیپ کو ایک الیکسی شیپ میں چینج کر سکتے ہیں آپ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی یہاں سنٹر سے یا سائٹ سے آپ اس پہ کلک کریں اس میں اٹومیٹکی کروز بنیں گے اور وہ ایک نیا شیپ اختیار کریں تو یہ ہو گئی ہماری دیسٹورٹ ٹول پھر ہے ہمارے پاس انویلپ ٹول آپ اس ایمی ایمی دیکھیں تو اس سے کیا شو ہوتا ہے کہ اس سے ہماری جو شیپ ہے وہ سنٹر سے اور سائٹ سے شیپ کو ہم اس کی لائنس کو کر میں کنورڈ کرتے تھے اور پھر اسے ہم نے کیا کرنا تھا پھر اس سے ہم کر بناتے تھے مختلف بیزائنز تو اس ٹول کی مدد سے جب ہم کوئی شیپ بنا دیتے ہیں تو اس ٹول کی مدد سے وہ اٹومیٹکل کر میں کنورڈ ٹول تو ڈروپ شیڈو ٹول جو میں کریکٹر پہ یا ٹیکس پہ اپلائی کر لیتا ہوں میں نے لکھ لیا ہیلو ٹھیک ہے یہ والا فون سیلیک کر لیا اور بیگ گراؤنڈ کے لیے یا اس کی بیک کے لیے میں چوز کر لیتا ہوں یلو کلر اور شیفٹ پیچ ڈاؤن کی مدد سے میں اس بوکس کو پیچھے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس ٹیکسٹ کے پیچھے میں نے کیا کرنا ہے ایک شیڈو ڈرو کر لی تو اس ٹیکسٹ کو میں کون سا کلر دوں گا یہ وائٹ تاکہ میری جو شیڈو ہے وہ کلیر دیکھے اور بنے گی لیفٹ سایڈ کی طرف مومنٹ دیں گے تو لیفٹ سایڈ کی طرف اگر آپ اوپر کی طرف مومنٹ دینا چاہتے تو اوپر اس طرح نیچے بھی اگر آپ اس طرح تھوڑا سا مومنٹ دیتے ہیں تو یہ شیڈو جو ہے اس ٹیکسٹ کے بلکل سنٹرل سنٹرلائز ہوگی اور بلکل ٹیکسٹ کے راؤنڈ ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھ کہ ٹیکسٹ کے ارگر جو ہماری شیڈو ہے وہ بن گئی اسے میں نے اور بھی زون کر لیا اب یہاں پہ ایک بار بنا ہوا ہے جب آپ اس بلک کلر کی طرف مومنٹ دیں گے تو یہ شیڈو جو ہے ڈارک ہو گی اور وائٹ کلر کی طرف آپ مومنٹ دیں گے تو یہ لائٹ ہو گی ٹھیک ہے اب اگر آپ اس شیڈو کو کچھ اور رنگ میں بدلنا چاہتے ہیں کو کوئی اور رنگ دینا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر پروپرٹیز میں آپ دیکھیں دروپ شیڈو کر ہے اسے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی ہماری دروپ شیڈو ٹول آج ہم ان ٹول کی توڑی سی اور ڈیٹیل میں جائیں گے کہ ان ٹول سے ہم اور کیا کیا یوسفل کام وغیرہ کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کریں گے اپنے شیپ ٹول سے کہ ہم ایک شیپ ٹول بنائے یہاں پہ ایک چھوٹی سی شیپ ٹھیک ہے سپیس کنٹرول اور سپیس کی بٹن جب آپ دبائیں گے تو پک ٹول خود ہی سیلیکٹ ہو جائے گا جب آپ نے دوبارہ یہ ہی شیپ یوسف کرنا ہے تو آپ نے دوبارہ سپیس کی بٹن دبا دینی ہے تو جو ریس ٹول آپ نے یوس کی تھی وہ دوبارہ یہاں پہ کیا ہے سیلیکٹ ہو جائے گی اور آپ اسے یوس کر سکتے ہیں تو یہ دو شیپ میں نے بنا لیا سپیس کی بٹن سے وہ دوبارہ ختم ہو گئی وہ شیپ ٹول اور میں کون فرق نہیں پڑتا اس سے یہ ٹول میں نے یوس کر گیا سپیس کی مدد سے واپس میں کہاں پہ آگیا پک ٹول کی طرف پہلا والا جو شیپ ہے اسے سلیکٹ کر اورنج کلر میں فل کر لیا اور پیچھے والا جو لاسٹ شیپ ہے اسے میں لائٹ کلر دی ٹھیک ہے تو اسے ایک بلینڈنگ ایفیکٹ اس میں یہا گئی کہ کلر کی ٹرانس میشن ہے لائٹ سے ڈارک کی طرف یا ڈارک سے لائٹ کی طرف وہ آپ کو دیکھ رہی ہے اور ایک اچھا ڈیزائن وغیرہ بن گیا ہے آپ اس سے آٹلائن رائٹ کی بٹن سے ماؤس کی جو رائٹ بٹن ہے اسے رائٹ جو ہے وہ ختم بھی کر سکتے ہیں آپ اگر چھوٹے سے بڑے کی طرف مومن دینا چاہتے ہیں تو شفٹ پیج اپ کی مدد سے آپ کے پاس جو چھوٹا والا یا پچھلے والا بیک سائٹ پہ جو شیپ ہے اسے شفٹ پیج اپ کی بٹن سے اوپر لے آئے یا پچھلے والے جتنے بھی شیپ سے اس کے اوپر آ جائے گا اور یہ ایسا دیکھے گا کہ چھوٹے شیپ سے بڑے شیپ کی طرف مومن رہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑے سے چھوٹے کی طرف مومن ہو تو اپنے شفٹ پیج ڈاؤن کی ہمیں چاہیے بلینڈ ایفیک اب یہاں سرکل سے سکوئر تک ہمیں بلینڈن ایفیک چاہیے تو میں نے یہاں پہ بلینڈ سیلیکٹ کر وہاں تک جوا کر لیا ٹھیک ہے تو یہ ہمیں یہاں پہ وہ ایفیک دے رہی ہے پہلے والے شیپ کو میں دے دیتا ہوں یہاں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب آپ اس سے آٹلائن ختم بھی کر سکتے ہیں میں آٹلائن ختم کر لیتا ہوں اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں یہ جتنے بھی سٹیپس ہے کنٹرول زیڈ یہ جتنے سٹیپس ہے ٹھیک ہے یہ آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اسے اس سٹیپس کو کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ کم ہو رہے ہیں اور یہاں سے یہ زیادہ ہو رہے ہے ٹھیک ہے تو یہ میں کم کر لیتا ہوں اور اس کے آٹلائن میں ختم کر لیتا ہوں تو یہ اچھی اور الگ ایفیکٹ یہاں پہ آپ دیکھنے کو ملے گی ٹھیک گا اب میں ایک اور شیپ ڈراؤ کر لیتا ہوں یہاں فری ہینڈ ٹھول سے فری ہینڈ ٹھول کی مدد سے میں نے ایک لائن سٹری ڈراؤ کر لی اور پھر یہاں سے دوبارہ یہاں تک لائن ڈراؤ کر لی سیم پات میں نے یوس کی اور دو لائن میں نے ڈراؤ کر لی اب میں آتا ہوں شیپ ٹول پہ اور یہاں اس پہ کلک کر کر رائٹ دوبارہ کلک کر لوں گا ماؤس کی رائٹ بٹن اور اس لائن کو کر میں کنورٹ کر لوں گا تو یہ ہو گئی کر میں کنورٹ کرنا چاہتے تو دوبارہ رائن کلک کر کر اور تو کر تو یہ بھی کر میں کنورٹ ہو گئی ایک میتھڈ یہ ہے دوسرا میتھڈ کون سا ہے کہ آپ اس سے کپی لیں کنٹرول سی کنٹرول بی یہ اس کی کپی ہو گئی اور اس کیا کریں یہاں اوپر آپ دیکھ یہاں پہ میرے پاس دو بٹن ہیں ورٹیکل اور ہوریزنٹل میرر اور یہ ہے میرر بٹن مطلب اسے ہم سائیڈ بائی سائیڈ میرر کرتے ہیں اور نیچے والے سے ورٹیکل ایک قسم کی کرتے ہیں تو میں نے سائیڈ والی دبا دی تو اس کی میرر بن گئی اور اس میں نے یہاں سے کنٹرول کی مدد پر موف کر گیا ٹھیک ہے تو کنٹرول بھی کوپی لے لی اور اس والی بوکس میں اسے سیلیکٹ کروں ساتھ میں کنٹرول بٹن پریس کر کے اسے لیفٹ سائیڈ کی طرف مومنٹ دو ماوس کو تو اس کی جو کوپی ہے وہ بلکل ایگزیکٹ اسی لائن پہ کوپی ہو جائے گی اور پیسٹ بھی ہو جائے گی اور اب ان دونوں کو سیلیکٹ کریں اور اس کو ویلڈ کر لے تاکہ یہ دونوں ویلڈ ہو تو بچ سے یہ لائن بھی ختم ہو جائے گی تو یہاں سے میں نے اسے ویلڈ کر لیا اور توڑا سا اوپر سے کم کر لیا اب کیا کرنا ہے اب اس لیف کو میں روٹیٹ کرنا ہے آپ سنٹر میں دیکھے تو آپ کو ایک سرکل دیکھ رہا ہے اس سرکل کی مدد سے یہ پتہ روٹیشن کر رہی یہ اس کی روٹیٹنگ پوائنٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کی یہ روٹیٹنگ پوائنٹ نیچے کی طرف ہو ٹھیک ہے تو میں یہاں سے اسے روٹیٹ کروں گا تو یہ نیچے کی طرف آئے گا اب میں اس کی ایک اور کوپی لے لیتا ہوں کنٹرول سی اور کنٹرول بی اسی طرح کنٹرول کی بٹن پریس کر کے اسے دوسری طرف کر لیا ٹھیک ہے اب شفٹ اب صرف ایف وار کی بٹن سے اسے زوم آؤٹ کر لیا اور دونوں گرین اور اوپر کلر دے دیتا ہوں لائٹ گرین اب یہاں سے اوپر کی طرف یا اوپر سے نیچے کی طرف میں نے کیا کرنا ہے بلینڈ ایفیکٹ اپلائی کرنا ہے تو یہ یہاں پہ بلینڈنگ ایفیکٹ جو ہے وہ اپلائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کی شیپ جو ہے یہ بہت کلوز ہے ایک دوسرے کے تو میں توڑا سا اس میں سپیس بنا دوں گا اور اسے توڑا سا اس کی جو شیپ ہے یا اس کی جو سٹائل ہے یہ توڑا سا سلیپ یا سلیپ کو میں نے توڑا سا اوپر کر لیا ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے اب دوبارہ اوپر کی طرف کنٹرول کی مدد سے لے آ کے اور سائز چھوٹا کر لی ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے اب بلینڈنگ ایفیکٹ جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے تو یہاں سے میں اپلائی کر لوں گا اس پوائنٹ میں ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی اپلائی اب کیا کرنا ہی یہاں ہے کہ ہم ٹیک سٹول میں ٹیک سٹول میں لائن کے اوپر فٹ کرتے تھے اسی طرح ہم شیپ کو بلینڈنگ ایفیکٹ میں لائن کے اوپر فٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ والے شیپ جو ہے میں ڈیلیٹ کر لوں گا تاکہ سکرین جو ہے ہمارے پاس کلیئر ہو یہ ہو گئی کر ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا اب اس ٹیک کو سلیک اب اس شیپ کو سلیک کروں گا اس ڈیزائن کو راب اوپر دیں کہ یہاں پہ ایک کر بلائن بنی ہے مارک اوپر اس وجب پہ کلک کروں کا نام پہ ہے اس لائن سٹائل کو مارک پہ اور اور یہاں پہ یہ ایرو اس لائن کی اوپر لا کر کلک کریں یہ شیپ جو ہے یہ بلینڈنگ شیپ جو ہے اس لائن پہ اس پاک پہ خود ہی ایڈجیسٹ ہو جائیں گے اب جو اس میں بہت کیا ہے کریکشن وہ ہم کر لیں گے سپوس اس والے لاس والے پہ میں نے کلک کر لیا اور اس میں چاہ کر لوں گا روٹیٹ کر لوں گا سیرہ کر لوں گا جیسے اس ہونا چاہے چلئے ہم دوبارہ کلک کر کے اس پوائنٹ پہ لائن کھڑا کر لیں چلئے تھوڑا سا اور روٹیٹ کر لیں گے اور اوپر سے بھی اس ایڈجیسٹ کرنا ہے کہ آپ اسے پیجیسٹ کریں گے اور اس جو سٹیپ سے اسے اور بھی کھم کریں گے یہ خود ہی ٹیگ ہو جائے گا یا ایڈجیسٹ ہو جائے گا اب میں سٹنٹر والی لائن ہے اسے تھوڑا سا آوپ لائن دینا ہے کہ یہاں پہ آوپ لائن ٹیل پہ کریں اور یہاں سے اسے 3 4 دی آپ کی مر جی ریکوائی میں جائے کہ آپ اسے آوپ لائن دیں بہائن پھر کریں اور راؤن ڈجیسٹ سائیٹ سکر میں گا دیں اور یہاں سے میں کلر لائیٹ سلیکٹ کریں اور پھر یہاں پہ میں سلیکٹ کرتے اسے اسے آوپ لائن میں دھماؤن ہو گیا اب میں کیا سب سارے شیپ کو سلیکٹ کر کے میں اسے گروپ میں کنورٹ کر لائن اور دوبارہ کلک کر کر اسے دوڑا سا روٹیٹ کر لائیں دوڑا سا روٹیٹ کر لائیں پھر کیا کرنا ہے کنٹرول سی کنٹرول وی کی کھوپی اور کنٹرول کی مدد سے میرر میں کنگوٹ کر گیا تو آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں یہ اچھی شیپ سے یا اچھی لوگو ٹائپ سے ایک اچھی لوگو میں کنگوٹ ہوگی بیچ میں آپ ٹیچ وغیرہ لکھنا چاہتے ہیں آپ کی مردی جو لکھنا پسند ہو آپ کو وہ لکھ سکتے ہیں چیئے تو یہ ہو گئی ہماری لوگو یا وہ بلینڈنگ ٹول کی یو جیسے ہم مختلف شیپ اور مختلف ڈیزائن وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں ایک لکھ لیا اچھے سنٹ اچھے سپوز میں ایک لکھ لیا اور اسے سنٹر میں کر کے وہ گریڈینٹ سٹائل یا کلنی وہ میں یہاں پہ اپلائی کر لیا تو ایک جو ہے بگنرز کے لئے لوگو ہے جتنا زیادہ بگنرز اور جو سیکر ہیں یہ ٹول یا اس ٹول کے بارے میں علم نہیں ہے یا وہ نہیں جانتے جتنا زیادہ بولٹ میں کوش کریں گے تو اسے اتنا ہی زیادہ اس کی سمجھ آئے ٹھیک ہے اگر اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کچھ اس میں نیو ٹھیک یا نیو ڈیزائن وغیرہ بنانا آتا ہو یا آپ نے سیکھ لیا تو کائنڈ لی چھ ڈسکرپشن میں جو گروپ ہے وٹس ایٹ گروپ اس پہ آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور جتنا زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اور پریکٹس کی پکچرز وغیرہ یا پھرکو ورک آپ ہمیں سکتوائیں گے تو آپ کو بھورس کے اینڈ میں ایک چیٹیٹ بھی ملے گا آج ہم پھڑیں گے بلینڈنگ ٹول اس میں توڑا آگے پھڑیں گے کہ اس میں اور ہم کیا کیا بنانے ہوگے تو شیپس بنانے کے لیے سب سے پہلے میں ڈرو کر لیتا ہوں ایک سرکل پی کی مدد سے میں سنٹر پہ لے آیتا ہوں اور پھر ڈرو کر لیتا ہوں ایک دوسرا شیپ ٹھیک ہے وہ بھی فری ہینڈ ٹول کی مدد سے تو میں نے اسے ڈرو کرو دینی ہے اور اسے لیف بنانے تو اسے کرو کر لیا ٹھیک ہے اور اب کیا کرنا ہے اس کنٹرول سی کنٹرول بی کوپی لینی اور اس نوٹ سے اسے ریفلیکٹ کر لیا یہ دونوں ہو گئے ایک اب یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے اسے ویلڈ کر دینا تو یہ ہو گئی ویلڈ اب اس کو توڑا سا روٹیٹ کریں ٹھیک ہے اور کنٹرول سی کنٹرول بی اور کوپی لینے اس کو توڑا سا اور بھی روٹیٹ کر لیں ٹیلیٹ اور دوبارہ اس کی کوپی لینے کنٹرول سی کنٹرول بی کوپی لینے اور دونوں کو کیا کریں گروپ کر ٹھیک ہے چیک کر لیں اور سائز جو ہے وہ بھی توڑا سا کم کر لیں ٹھیک ہے کنٹرول سی کنٹرول بی اور ایک اور کوپی لینے کے اسے اوپر کر لیں اب یہاں سے میں نے کیا کر نا ہے بلینڈنگ جو ٹھول ہے وہ اپلائی کر نا یہاں سے یہاں تک میں نے بلینڈنگ اپلائی کر لیا آپ اوپر دیکھ تو یہاں پہ اس کی جو سٹیپ سے وہ کافی پیال ہے میں اسے کر لوں گا سٹی یا پھر ٹھین ٹھیک ہے اور اب کیا کروں گا اس کی سائز کم کر گے اس سرکل پہ اسے فٹ کر گا تو یہاں سے میں کیا کر گا پر پر پروپرٹی نیو بات اسے دے دوں گا اور اسے سرکل پہ اپلائی کر گا اب یہ کچھ اس طرح آگیا ٹھیک ہے اب میں اسے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک دوسرا ٹھول ہے اسے آپ دیکھئے اسے کہتے ہیں مسلینیس بلینڈ اوبشن اس پہ کلک کر کہ یہاں پہ بلینڈ ایلانگ فل پات تو اسے کیا کریں فل پات پہ کریں ہم ہے روٹیٹ آل اوبجکٹ کچھ اوبجکٹ جو ہے وہ روٹیٹ نہیں ہوئے تو آپ نے کیا کرنا یہاں سے آپ نے روٹیٹ کر دینا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کی جو سٹپس ہے وہ اور بھی تھوڑے سا مطابق اسے روٹیٹ کریں اور ساتھ میں یہ والا جو ہے ایک سٹارٹنگ لیف ہوتی ہے اور ایک انڈنگ پوائنٹ ہوگئی اب یہ سٹارٹنگ لیف کو بھی روٹیٹ کر لے جائیں تو آپ دیکھیں باری باری سب روٹیٹ ہو رہے ہیں اور اگر میں یہاں پہ کلر اپلائی کر کلرنگ بھی بہت اچھی طرح اپلائی ہو رہی ہے اگر یہاں پہ آپ دیکھیں اوپر ایک اور آپ چین ہے یہاں پہ ہے کلرک وائز بلینڈ کاؤنٹر کلرک وائز بلینڈ کاؤنٹر کلرک وائز بلینڈ کلر آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ اور بھی کلر فل ہو جس ہم نے لیف بنا کے سٹم بنا گی تو وہ ہی دوبارہ اپلائی کریں گے تاکہ آپ کو اور بھی کلر ہو جائے کہ یہ لیف یہ پت اسے ہم کیسے ٹھیک کریں گے تو یہ ہم نے ڈرو کر لیا اب کیا کرنا ہے اب یہاں سے ایک لیف بنائیں تو یہ سٹریٹ لائن میں نے ڈرو کر لیا اب اس بین کر لوں گا کر اور کر بنا لوں گا یا پھر بین کر رہنگ ہے ٹھیک ہے ایف ٹو کی مدد سے زوم کر لیا اور اس کی کو بھی لے کنٹرول سی کنٹرول وی اور دوپلیکیٹ یا میررر کر لیں ٹھیک ہے اسے گروپ کر لائے کنٹرول جی یا کنٹرول جی نہ کریں یہاں پہ اوپر دیکھ ہے ویلڈ اوپیٹ تو اسے ویلڈ کر لے اور ڈبل کلک کر 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 لائے ٹھیک ہے اب اس کی کوپی لے کے کنٹرول سی کنٹرول وی اور رائٹ سائیڈ پہ اس کی میررر بنا لیں کنٹرول جی دونوں کو کر لے نیچے لے آئیں سائیز کو تھوڑا کھم کر لیں اور اوپر یہاں پہ آپ نے کیا کر نا ہے اس کے ایک اور کوپی ماؤس کی رائٹ بٹن سے لے لیں ماؤس کی رائٹ بٹن جب آپ ایک شیپ یا ٹیکس پہ جس چیز پہ آپ کلک کریں گے اور دوسری جگہ ڈریک کر کے ماؤس کی لیف بٹن جو ہے اسے ریلیز نہیں کرنی اور آپ نے رائٹ بٹن پریس کر لیا ماؤس کی رائٹ بٹن کلک کر لیا تو اس کی جو کوپی ہے وہ آپ کے ساتھ بنیں گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ بلینڈنگ اوپشن اپلائی اوپر کی طرف یا اوپر والے سے نیچے کی طرف آپ نے ڈراؤ کر دینا ہے اب کیا کر نا ہے اسے بھی کم کر لیتے ہیں اور اسے نیو پات دے دیتے ہیں یہاں سے نیو پات دے دیتے ہیں یہاں سے کی کر اور اب اسے کیا کر نا ہے اسے فٹ کر نا روٹیٹ آل آبجیکٹ روٹیشن بھی ہو گئی اب ہم کیا کریں گے سٹارٹ والے اور انڈ والے جو لیو ہے یا جو آبجیکٹ سے اسے آرینج کر لیں گے تو باقی خود ہی آرینج ہوتے جائیں گے دونوں کو میں نے کلک کر لیا اور اسے توڑا سا اور بھی روٹیٹ کر لیں گے تو آپ دیکھیں بلکل ایک شیریز کے مطابق ایک اچھی شیپ میں روٹیٹ ہو رہے ہے سائز اس کی جو ہے اور بھی کم کر لیں گے یہ سٹپ سٹپ اور بھی کم کر لیں گے تو یہ اور بھی کلیر ہو جائے گا اب اسے اس لسٹ والی لیو کو روٹیٹ کر لیں گے تو یہ باقی جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اب اسے کیا کر نا ہے اسے کلر اپلائی کر نا ہے تو یہاں سے میں کر لوں گا لائٹ گرین کیونکہ جو ٹاپ ہے وہ لائٹ ہوتی ہے اکثر اسے میں کر لائٹ گرین اور نیچھے والے کو کلر اپلائی کر لوں گا اسے ڈار گرین تو یہ اکلیف بن کی اب کیا کرنا ہے یہاں پہ نیچے جو سٹم ہے اس پہ کلک کر کے اسے آوٹ لائن دے دیں اور اسے بھی ہم کلر دے دیں گے ڈار گرین یا پھر دوسری شیپ تھی یا دوسرا ڈیزائن چینج کر لیتا ہوں تو آپ کو کلیر دے گا تو امید ہے آج کی یہ بلینڈنگ کلاس پتی یہ لاس پتی آپ کو کلیر ہو گی آپ کو سمجھا گئی ہو گی ای 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 تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہی ای میل کے تروں اور وٹس ایپ کے تروں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے انویلپ ٹھول میں کچھ اور ڈیٹیلز کی انویلپ ٹھول سے ہم اور کیا کیا کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ٹیکس ٹول سے کچھ ٹیکس وغیرہ پہ انویلپ ٹول اپلائی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں اکلیپ ٹھیک ہے اب اس ٹیکس پہ میں نے کیا کرنا ہے یہ انویلپ ٹول جائے یہ اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں نوٹ وغیرہ بنے ہوئے ہیں آپ ان سے اس نوٹ کی مدد سے اس کی جو سٹائل ہیں وہ آپ چینج کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ ایکسٹر نوٹ بن جاتے ہیں آپ اسے اور بھی چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں اوپر یہاں پہ ان کی کچھ پروپٹیز ہیں انویلپ سٹریٹ لائن مول میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ بلکل سٹریٹ جو ہے اوپر جائے گی آپ دیکھیں یہ لائن جو سائٹ جو اوپر کی طرف جا رہی ہیں بلکل سٹریٹ ہے اب دوسری پوپٹی جو اس کی ہے وہ ہے انویلپ سنگل آرک موڈ یہاں پہ ہم ایک سنگل آرک کی شیب بھی ٹرائ کر لیتے ہیں تو سنگل آرک آپ سنگل آرک بن جاتی ہے بن رہی ہے تو آپ یہاں پہ ایک سنگل آرک بھی بنا سکتے ہیں مطلب آپ جس سائٹ سے بھی اس نوٹ کو موومنٹ دیں گے اوپر کی طرف نیچے کی طرف تو یہاں پہ ایک سنگل آرک بنیں گی ٹھیک ہے پھر ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو تیسرا اوپشن ہے یا جو تیسرا تیسری پروپٹی ہے وہ ہے انویلپ ڈبل آرک موڈ یہاں پہ سنگل آرک صرف نیچے کی طرف وہ ایک لائن جو ہے وہ نیچے کی طرف اسے حمل آسکتے تھے یا پھر اوپر کی طرف رائی وغیرہ یہاں پہ پھر ہمارے پاس ایک تیسری پروپٹی جو ہے وہ ہے ڈبل آرک اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں اس سے آپ اوپر بھی لے سکتے ہیں یہاں سے آپ نیچے بھی لے سکتے ہیں تو آپ دیکھیں ایک لائن ہے یہاں پہ نیچے اور وہاں پہ اوپر چلی گئی ہے تو اسی طرح آپ یہاں پہ ڈبل آرک وغیرہ کی پروپٹی جو ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں پھر ہے ہمارے پاس یہاں پہ کونز ٹول انویلپ انکنسٹرینٹ موڈ یہ ٹول جو ہے یہ آپ کی مرضی کے مطابق ہے آپ جس طرف یا جس سائٹ پہ جس انگل پہ تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں جب میں نے یہاں پہ کلک کر لیا تو یہاں پہ میرے پاس چھوٹے چھوٹے اور نوڈز بھی بن جاتے ہیں تو میں اس کی مدد سے بھی اپنی شیپ کی جو سٹائل ہے وہ چینج کر سکتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پاس جو دوسرا ٹول ہے اسی طرح ہے جس کی مدد سے ہم اپنی لائن کو مختلف قسم کے سٹائل وغیرہ میں چینج کر سکتے تھے اور مختلف قسم کے کر وغیرہ بھی بنا سکتے تھے پھر ہے ہمارے پاس یہاں پہ ریڈی میٹ کچھ سٹائل اور کچھ شیپ جسے ہے پھر یہاں پہ ہمارے پاس یہ کیا ہے وارٹر کی جو ڈراب ہے اس شیپ میں ہے تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ پھر ہے شیل ٹائپ تو ہر ایک ٹائپ جو ہے ہر ایک سٹائل جو ہے یہاں پہ اپلائی آپ کر سکتے ہیں اسی طرح ہم اس ٹائپ کو شیپ اگر آپ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں اس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے لیٹس اپوز میں نے شیپ ڈراب کر لیا اسے میں نے بھی کلر بھی اپلائی کی اب یہاں پہ میں واپس انویلپ سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو وہ ہی پروسس ہے وہ ہی میتڈ ہے سٹریٹ لائن میں ہم اسے مومنٹ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر ہمارے پاس دوسرا آپ سنگل آرک موڈ تو اسے بھی آپ اپلائی کر سکتے سنگل آرک بن جاتی ہے ٹھیک ہے پھر ہے ہمارے پاس دبل آرک تو اسے بھی آپ یہاں سے یہاں کہیں جگہ سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ ڈبل آرک ہو گئی ایک کر یہاں پہ ایک وہاں پہ اب اسے اور بھی کم اور زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ ہو گئی ڈبل آرک ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ یہاں پہ جو تیسرا چوتھ اپشن ہے ہمارے پاس ان کنسٹرینٹ موڈ بلکل شیف ٹول کی طرح ہے ویسے ہی ایک آئیکن یا سیمبل بھی بنی ہوئی ہے اب جہاں جس پوائنٹ پہ بھی آپ کلک کریں گے تو آپ کو چار اور نوڈز ملنگ جس کی مدد سے آپ اسے بھی پاس یہاں پہ جو بلٹ این یا ریڈی میٹ سٹائل وغیرہ پڑے ہوئے ہیں آپ یہاں سے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ یہ مختلف قسم کے ٹولز ہے آپ اسے یوز کرنا چاہتے ہیں کسی ڈیزائن میں یا کسی جگہ پہ جو ہم نے اپنی پچھلی کلاس جو کی اس میں بھی نہیں پڑھ تھا تو آج اس کے بارے میں پڑھیں گے تاکہ آپ کو یہ ٹول کلیر ہو جائے اور توڑا سو ڈیٹیل میں بھی جائیں گے تو آج یہ ہی ٹول ہم پڑھیں گے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹیکس ٹول سے کچھ ٹیکس ٹو وغیرہ ٹائپ کر لیتے ہیں یہاں پہ ٹیکس ٹائپ کرنے کے بعد میں یہاں سے اس کے لیے ایک پونٹ سیلیک کر لیتا ہوں اور سائز جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھا لیتا ہوں ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے اب اس کے اوپر میں نے ایک سکروڈ ٹول جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ میں آکھ ایک سکروڈ ٹول پہ کلیک کر لوں گا اور اسے جب پیچھے کی طرف یا لیف رائٹ کی طرف مومنٹ دوں گا تو ایسی ایک شیڈو ٹائپ آپ کو ملے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں اپشن ہے use color shading تو وہ والا کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کون سا کلر سٹارٹ ہوگا یہ بلو والا کون سا کلر تک جانا ہے اس لائیڈ بلو کی طرف تو یہ کیا ہے یہ آپ کو ایک الیکسی ڈیزائن یا ایک ٹیکسٹ شیف جو ہے وہ مل گئی ٹھیک ہے آپ اس کے لئے اور بھی کلر یوز کر سکتے ہیں لیٹس اپ او میں نے ریٹ کر لیا تو یہاں پہ سکروٹ کی جو ٹول ہے اسے دوبارہ سیلیکٹ کریں کلر میں آکے ریٹ کی جگہ آپ یلو بھی اپلائی کر سکتے ہیں یلو کی جگہ آپ پنک وغیرہ جو بھی کلر آپ کو اچھا لگے اور جس کی کمبینیشن اچھی ہو تو آپ وہ ٹرائی کر سکتے ہیں اسے اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ اور بھی اسے پیچھے لے جانا چاہتے ہیں شیفٹ اف اف تری کے مدد سے میں زوم آنٹ ہو گیا پیچھے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں یہاں سے کراس آئیکن اسے کلک کریں اور جس مومنٹ میں آپ اسے بڑھانا چاہتے ہیں پیچھے والے ایک سکروڈ کو یا شیڈ کو تو آپ اس طرف لے جائیں اور یہ جو وائٹ بار ہے اس طرف مومنٹ دیں تو یہ جو ہے اتنا ہی آپ کو ایک سکروڈ یا اتنا ہی لمبی ایک شیڈ وغیرہ آپ کو ملے گی ٹھیک ہے جس سائٹ پہ آپ نے اسے آئی کرنا ہے یا شیڈ جو ہے وہ لمبی کرانی ہے تو سائٹ پہ آپ نے کیا کرنا ہے اسے لے جانا ہے یہ وائٹ جو ہے یہ وائٹ وہ ایک اسم کی ویٹ ہوگی ٹھیک ہے آپ اسے اور بھی کم اور زیادہ کر سکتے ہیں پھر ہے ہمارے پاس یہ دوسرا آپ شن جو ہے یو سولیٹ کلر یہ پہ پیچھے میرے پاس دو کلر یوز ہوئے تھے یہ پہ جب میں کلک کروں گا ایک کلر یوز ہوگا یہ آپ کی مرضی سے یوز ہوگا جو کلر آپ دینا چاہتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ یوز کلر شیڈنگ یہ بہت اچھا دیکھ رہا ہے تو میں اس لئے یوز کر لیتا ہوں یہ پہ ہے پھر ہمارے پاس ایک سکروڈ نوٹیشن ٹھیک ہے ایک سکروڈ دائمینشنل ہے تو زیڈ ایکسس پہ آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں اسے آپ دن کر لیں یا پھر ٹوینٹ ہی کر لیں ففٹی کر لیں تو اسے آپ روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہے اس کی ایک سکروڈ نیس اسے آپ تھوڑا سا کم کر یہ ایک سکروڈ لیول کو جو ہے اس کی جو شیب ہے اس کی جو لک ہے وہ اور بھی اچھی دکھے گی آپ لوگ کو تو یہ تھی ہمارے پاس ٹیکس ٹویل پہ ایک سکروڈ افیکٹ اب میں اس ٹرائی کر لیتا ہوں یہاں پہ شیب ٹویل پہ تو یہاں سے میں درو کر لیتا ہوں پیچھے کی طرف ٹھیک ہے اب میں نے کیا کر نا ہے میں نے یہاں پہ کلر سکیم میں آکے شیئر کلر جو ہے وہ اپلائی کر دینا ہے اور ٹاپ والے کو میں کلر دیتا ہوں ریڈ یا پھر یلو جو آپ کو اچھا لگے وہ ہی کلر آپ اپلائی کر سکتے ہیں آوٹ لائن جو ہے اسے میں ختم کر لیتا ہوں تو یہ جو ہے آپ کی جو شیئر ہے وہ ایک 3D لک اس کی بن گئی آپ اس کی جو انگلز ہے اور بھی جب آپ چینج کریں گے تو اس کی جو سٹائل ہے یا لک ہے وہ اور بھی آپ کو اچھی دیکھنے کو ملے یہ اور 3D ایفیکٹ جو ہے اس کی بن گئی آپ اس اور بھی چینج کر سکتے ہیں لیت سپوس ٹوائنٹی اور فیفٹی اور یہ ہو گئی پائیف تو آپ دیکھیں یہ سائٹ سے ہو گئی آپ کے لیے اور ایک سکروڈ جو شیپ ہے اس کی جو لک ہے وہ اور بھی اچھی دیکھ بھی شیپ پہ کسی بھی ٹیکس پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ پہ میں کلر دیتا ہوں گرین اور پھر یہ پہ شیڈنگ ایفیکٹ میں آکے لائٹ گرین اور یہ پہ ڈار گرین اپلائی کر لوں گا تو اس سرکل سے میں تو اس سرکل کی بھی 3D یا ایک کونسی ایفیکٹ ایک سکروڈ ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو یہ تھی ہماری ایک سکروڈ ٹول جس کی مدد سے ہم ٹیکسٹ اور شیف وغیرہ کو پیچھے کی طرف سے تھوڑا سا کینج تھے جسے ہم ایک سکروڈ ایفیکٹ بھی کہتے یا ایک سکروڈ بھی کہتے ہیں تو امید ہے آج کی کلاس آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر اس کے مطالق آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہے کوئی 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 تو آپ بالکل کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور وات سیپ گروپ کے ذریعے اور ایمیل ایڈرس کے ذریعے بھی آپ پوچھ سکتے جو ٹولز ہم پہلے شروع کر لی تھے بار بار کے کر رہے تھے تو آج ان سب ٹولز کو ایک ساتھ کریں گے اور اس میں کچھ اور کچھ الگ کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ٹیکس ٹول سے کچھ ٹیکس وغیرہ پر ایفیکٹ اپلائی کرنی ہے بلینڈنگ ٹول والی اور مختلف قسم ایفیکٹ تو ٹیکس ٹول میں نے سیلیک کر کے یہاں پہ کلک کر لیا اور یہاں پہ میں نے ٹائپ کر لیا ٹیکس اس کے لئے فون یہاں سے سیلیک کر لیتے ہیں کچھ الگ اور مزیدار قسم کے یہ فون میں نے سیلیک کر کے اس کی سائز بڑھا دی اور فون کی مدد سے اسے زوم کر لیا ٹیک ہے اب اس کی ایک اور کوپی ہم لائیں گے کنٹرول سی کنٹرول و اور پیچھے کی طرف لے جائیں گے اس کو کلر دیتے ہیں ڈارک بلو اور شفٹ پیچ ڈاؤن کی مدد سے اس ٹیکس کو پیچھے لے جاتے جو بھی ہے آپ کے پاس اس پہ آپ نے اگر بلینڈنگ ٹول اپلائی کرنا ہے تو کیسے کریں گے لیٹس سپوز میں نے ٹیکس پہ اپلائی کرنا ہے تو ایک ٹیکس کو پیچھے کر لیا دوسرے کو آگے اس طرح جو ہم شیپ پہ اپلائی کر رہے تھے وہ سیم میٹڈ ہے بلینڈنگ ٹول سیلیکٹ کر کے اس کو یہاں سے یہاں تک ڈرائی اینڈ ڈروپ کر لیا تو آپ دیکھیں ٹیکس کے ایک یونیک اور الگ قسم کی سٹائل بن گئی ہمارے پاس تو یہ تھی ہماری بلینڈنگ ٹول ٹیکس پہ ہے اس کے علاوہ ہم نے اس ٹول کو شیپ وغیرہ پہ بھی اپلائی کی ہے تو ٹیکس وغیرہ پہ ہم نے اپلائی نہیں کی تو آج وہ بھی آپ کو کلیر ہو گئی اور اس کی جو سٹائل ہے یا جو ایفیکٹ ہے وہ ایک 3D لک ہمیں دے رہی ہے تو یہ تھی بلینڈنگ ٹول کی ایک الگ انٹریکٹیو کانٹر ٹول تو اسے بھی ہم ٹیکس پہ یوز کر لیتے ہی چونکہ ہم نے اسے یوز کر لیا تھا کس چیز پہ شیپ وغیرہ پہ تو اب ہم یوز کریں ٹیکس پہ سائز اس کی بڑھا لیتے ہیں اور ہم کیا کریں گے ایفور مدیس زوم کر لیتے ہیں اب کیا کرنا ہے یہاں پہ کنٹور کی جو ٹول ہے اسے سیلیکٹ کر لے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر درو کر لے اور یہاں سے پھر آپ دیکھیں اس کے مختلف پروپرٹیز ہیں تو یہ ہے انسائیڈ اور یہ آؤٹسائیڈ میں آؤٹسائیڈ کر لیتا ہوں تو اس کی جو سٹائل ہے یا جو افیکٹ ہے وہ چینج ہو گا یہاں پہ اوپر کلر سے اسے آپ کلر الگ دینا چاہتے ہیں تو الگ بھی دے سکتے ہیں میں یہاں سے ریٹ کر لیتا ہوں تو پیچھے ہمارے پاس کیا رہتا ہے اورنج اور یلو آپ اس کو اور بھی چینج کر سکتے ہیں اسے اگر آپ نے الگ کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ رائٹ کلک کر کر سپریٹ پریس کرنا ہے تو یہ الگ ہو جائے گئے آپ دیکھیں ٹیک جو ہے اورنج کلر الگ ہے اور یلو الگ ہے اسے آپ انگروپ کر لیں اس اورنج والے کو میں کلر دیتا ہوں وائٹ ٹیکس کو اوپر لے آتا ہوں اور پیچھے یہ جو یلو کلر کی ٹیکسٹ ہے اسے میں ریڈ کلر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں اس کی جو سٹائل ہے یا جو ایفیکٹ بن گئی وہ اور بھی زبردست اور مزیدار ہو گئی ہے آپ مختلف قسم کی ٹیکسٹ وغیرہ پر یہ والا سٹائل بھی کریں گے لیکن مختلف پروپٹیز کے ساتھ یہاں پہ دیسٹورشن ٹول میں نے سیلیکٹ کر لیا جب ہم اسے ڈائریکل اپلائی کریں گے تو اس کی جو شیپ کی جو سٹائل ہے وہ ایفیکٹ ہوگی ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ اس کی جو اور پروپٹیز ہے آپ اوپر دیکھیں یہاں پہ ہے پہلا والا ہے پوش اینڈ پول دیسٹورشن ہم نے پوش اینڈ پول کرنا ہے پھر ہے زپر دیسٹورشن میں زپر دیسٹورشن اپلائی کر لیتا ہوں اس پہ پہلے میں نے کیا کرنا ہے سیمپل سٹریٹ پریکٹینگل درا کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس پہ میں نے کیا کرنا ہے زپر جو پروپرٹی ہے وہ اپلائی کرنا ہے تو جس کلک ڈرائگ اینڈ ڈراؤپ تو آپ دیکھیں اس کی جو سٹائل ہے وہ ایک زپ کسم کی یا زگ زگ بن گئی ٹھیک ہے اب یہاں اوپر آپ دیکھیں اس کی جو ہائٹ ہے اس زپ کی یا اس نوٹس کی وہ آپ یہاں سے زیادہ اور کم بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ یہ جو زپ ہو رہی ہے یا یہ جو زگ زگ بن رہی ہے یہاں پہ یہ شیپ تو اسے آپ کم اور زیادہ بھی کر سکتے میں نے زیادہ کر لیا اب اس کی کچھ اور پروپرٹیز ہے رینڈم دیسٹورشن یہ رینڈم ہو گئی اب یہاں پہ ہے سمود دیسٹورشن یہاں پہ آپ دیکھیں میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں یہ سمود نہیں ہے یہاں پہ کورنرز یا پھر ہارڈ اجز ہے تو آپ اسے سمود بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سمود پہ کلک کر تو یہ ہو گئی سمود اب یہاں پہ لوکل دیسٹورشن تو اسے آپ اور بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لوکل ہو گئی اور یہ رینڈم میں نے ختم کر لیا تو یہاں سے میں اسے کم اور زیادہ بھی کر سکتا ہوں اور اس کی جو ہائیڈ ہے وہ بھی میں کم اور زیادہ کر سکتا دیزائن میں اگر ہم سیل یا ففٹی پرسنٹ آف وغیرہ لکھنا چاہتے ہیں کچھ اور ٹیکس لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ یہ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور اسے یوز کر سکتے سپوز میں یہ ڈیکوریٹ کرنا چاہتا ہوں میں اسے دے دیتا ہوں یلو کلر اور آٹلائن اس کی رائٹ ماؤس کی رائٹ بٹن سے ختم کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب کنٹرول سی کنٹرول بی اس کے ایک اور کوپی میں نے لے لی اور اس کو میں کلر دیتا ہوں ریڈ اس کی سا توڑا سا بڑھا لیتا ہوں اور شفٹ کی مدد سے شفٹ اس شیپ کو یا اس بوکس کو میں نے سیلیکٹ کر لیا شفٹ پیچ ڈاؤن کی مدد سے پیچھے لے آیا پھر اس شیپ کو سیلیکٹ کر کے ساتھ میں نے یلو والا شیپ بھی سیلیکٹ کر لیا اور کی بوٹ سے سی ای دبا کے اس سینٹر میں لے آیا سائٹ سے تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں اب کیا کرنا ہے دوبارہ ایک اور کوپی لینے ہے کنٹرول سی کنٹرول بی اس کو میں کلر دیتا ہوں بلیک اور شفٹ پیچ ڈاؤن کی مدد سے میں نے اس پیچھے کر لیا ٹھیک ہے تو اب میں اس کے اوپر لکھ لیتا سائز بڑھا لیتا ہوں پیچ پرسنٹ ریڈ کلر یا پھر وائٹ بلیک ریڈ ٹھیک رہے گا ساتھ میں یہاں سے میں اس پہ آوٹ لائن جو ہے وہ اپلائی کر لوں گا آوٹ لائن میں لے لیتا ہوں فائف اور کارنر اور اجز جو ہے وہ میں راؤن کر لیتا ہوں اور بہائن فیل تو یہ ہو گئی بلیک آوٹ لائن تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں فائف کی جگہ فور کر لیتے ہیں فیفٹی پرسنٹ سیل ٹھیک ہے میں نے سیل لکھ لیا اب اس کی جو سٹائل ہے وہ میں چینج کر سکتا ہوں تھوڑا سا اس کروس پہ کلک کرے اور اسے روٹیٹ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہاں سے روٹیٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں اوپر دیکھیں اوپر بھی ایک ایرو بنیوی ہے روٹیٹ ہوئی ہے تو آپ یہاں پہ جب نائنٹی لکھیں گے اور انٹر کی بٹن دبائیں گے تو آپ بلیک ہی ٹھیک ہے تو یہ اس قسم کی ایک ٹیگ یا پھر ایک لیبل بھی آپ بنا سکتے ہیں ڈسٹورشن ٹول کی مدد سے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سیل جو ہے میں نے اور بھی سٹائلش کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ انولپ ٹول پہ کلک کر لینا ہے مختلف سٹائلز میں مختلف ایفیکٹس کے طور پہ ہم یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہو گئی ہماری انولپ ٹول بھی ساتھ میں یوز اور یہاں تک ہو گئی اب ایک سٹرود ٹول جو کل والی کلاس میں ہم نے کی تھی اب آتے ہیں ڈروپ شیڈو ٹول پہ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے 50% جو ہم نے لکھا ہے اسے شیڈو دیتے ہیں تو یہاں پہ آکے ڈروپ شیڈو پہ کلک کر لیا اور اسے شیڈو دے دیا اس کی جو بلیک شیڈو ہے اسے ہم نے توڑا اور بھی زیادہ کر دینا ہے اور 50% کی جو اکلائن ہے وہ میں نے وائٹ کر دینا ہے تو آپ دیکھ یہ اور بھی پرمننٹ ہو گئی ہمیں اور بھی کلیر اور واضح دیکھ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ مختلف شیڈو یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے شیڈو یوز کی 50% یہ جو لیبل ہے اس پہ اب ہم شیڈو یوز کریں گے ختم یہاں سے شیڈو کی جو ٹول ہے وہ میں نے اس سرکل پہ اپلائی کی تو وہ بلکل اس کے پیچھے آگئی ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کی پروپرٹیز ہے یہاں پیچھے آپ دیکھیں اس کی جو شیڈو ہے اس میں بلرنگ ہے مطلب یا بلر ہوئی ہے آپ اس کی جو بلرنگ ہے کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ اور بھی بلر ہو گئی اگر آپ بلر ایفیکٹ کم کرنا چاہتے تو میں یہاں لکھ لیتا ہوں اور انٹر آپ دیکھ کے وہ بلکل سولیڈ ہو گئی اس کی جو پروپٹی ہے یہاں پہ پھر دروپ شیڈ اور ایک اور پروپٹی اپیسیٹی اسے ہم ہنڈرڈ پرسنٹ کر لیتے ہیں تو وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ڈارک ہو گئی یہ وائیڈ بار جو ہے یہ کم اور زیادہ اس کے اپیسیٹی یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور اوپر سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کی مختلف قسم کے اور پروپٹی یہاں پہ جو دارکشن اس کی آپ کس طرف کرنا چاہتے میں کرنا چاہتا ہوں آؤٹسائیڈ تو یہ ہو گئی آؤٹسائیڈ میڈل اور یہ ہے انسائیڈ مطلب یہ دارکنیس جو ہے یا اس کی جو شیڈو ہے وہ انسائیڈ ہوگی یہاں پہ ہے ایوریج ٹھیک رہے گا میرا خیال سے اور یہ اچھا بھی دیکھ رہا ہے پھر ہمارے پاس یہاں پہ پرسپیکٹیو ٹائپ کس دارکشن میں یا کس پرسپیکٹیو پہ آپ نے یہ شیڈو بنانا ہے تو بوٹم ٹاپ لیف رائٹ تو آپ بوٹم پہ دیکھیں تو یہ اچھی دیکھ رہی شیڈو ہے تو یہ تھی ہماری وہ ٹولز جو ہم نے پچھلے دو تین کلاسز میں شروع کی تھے تو کچھ اس کی یوز رہ گئی تھی وہ آج ہم نے اس کلاس میں کلیر کر لیے انشاءاللہ کل ہم آگے بڑھیں گے ہمارے جو تین ٹولز رہتے ہیں اس کی طرف تو پھر اس کے بعد ہم پریکٹیکل کام شروع کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اسائیمنٹ یا پھر کیا کہتے ہیں ایک قسم کی ٹاسک یا ہومور بھی دیں گے جو بندے اپنے ٹاسک یا اسائیمنٹ وغیرہ کو ہمیں ایمیل یا واتس ایپ کے تو کورس کے ہنڈ میں اکلیپس ڈیزائن کی طرف سے انہیں سٹیفیکیٹ بھی ملے گا تو ہمارے پاس جو لاسٹ ٹری ٹولز رہتے ہیں ان میں سے پہلا والا جو ہے اسے ہم آئی ڈروپر ٹول کہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے پینٹ بکٹ ٹول ہے آئی ڈروپر ٹول سے ہم ایک جگہ سے کلر پک کرتے ہیں اور پینٹ بکٹ ٹول سے وہ کلر ہم شیپ یا ٹیکسٹ وغیرہ پہ اپلائی کرتے ہیں تو چلیے اسے یوس کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں اسے ٹرائ کر لیتا ہوں ٹیکس ٹول پہ تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں اکلیپس پی کی بٹن سے اب افور کی مدد سے میں نے اسے زوم کر لیا اب کیا کرنا ہے کسی دوسرے ایمیج یا ٹیکسٹ وغیرہ سے کلر کوپی کر کے اس پہ اپلائی کرنا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس چاہیے کوئی دوسرا ایمیج تو میں کمپیوٹر سے یہاں پہ امپورٹ کر لیتا ہوں دوسرا ایمیج یا کوئی ٹیکسٹ وغیرہ let's suppose یہ ایمیج میں نے امپورٹ کی اس کی سائز میں ای فور بٹن پریس کر کے سائٹ سے میں اس چھوٹا کر لیتا ہوں اس کی سائز کم کر لیتا ہوں اور اس سے میں اس ٹیکس پہ کلر اپلائی کروں گا ٹھیک ہے تو ہم نے اس ایمیج سے یہاں پہ کلر اپلائی کرنا ہے تو کیسے کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس ہے آئی ڈروپر ٹول اسے میں نے سیلیکٹ کر لیا اور یہاں پہ آپ کو کلر پسند ہو اس ایمیج میں سے تو اس پہ یہ آئی ڈروپر لے آئیں پہ دوبارہ ٹول میں آکے پینٹ بکیٹ ٹول جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو وہ ہی کلر جو ہے یہاں نیچے اپلائی ہو گئی اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے دوسرا کلر اپلائی کرنا ہے تو وہ ہی میتھڈ پینٹ بکیٹ ٹول جو بہت سیمپل اور ایزی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو سیکنڈ لاس ٹول ہے وہ ہم نے بار بار کی ہے آٹلائن ٹول اپنی شیپ کو یا ٹیکس پر آٹلائن دینا تو ہم یہاں سے آٹلائن دے سکتے ہیں پھر یہاں پہ اس کے لئے کلر سکیمز ہے اور سٹائل بھی آٹلائن کی سٹائل کیسی ہو تو میں نے اسے ایک سٹریٹ لائن یا سولیڈ لائن سیلیک کی ہے اوکی تو یہ ہو گئی سولیڈ لائن میں اسے شیپ پہ اپلائی کر لیتا ہوں تو آپ کو اور بھی کلیر ہو جائے گا جہاں پہ میں اسے کر لیتا ہوں بلو ایف فور کی مدد سے زوم کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کی آٹلائن کی جو شورٹ کٹ کی ہے وہ ہے ایف ٹویل تو میں ایف ٹویل کی مدد سے آٹلائن سیلیک کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں فائف ویٹھ بھی ہائنڈ فیل اور راؤنڈ ایجز وغیرہ سیلیک کر لیا اور آپ دیکھیں تو یہ ہو گئی ہماری سیلیکشن آٹلائن کی اب اگر آپ چاہتے کہ میں نے یہ پروپٹی چینج کرنا ہے تو اسے سیلیک کر اور یہ ٹرائی کرنا ہے کہ کورنرز کیسے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کورنرز جو ہے وہ چینج ہو گئی دوبارہ کر لیتا ہوں پہلے راؤنڈ کر لیتا ہوں یا پہلے جو ہے ہمارے پاس بائی ڈی فور جو ہے وہ سٹریٹ ہے ٹھیک ہے نپ کی جو سٹائل ہے یا شیپ ہے وہ بلکل سٹریٹ ہے ہم نے اب راؤنڈ کر نے ہے تو ہم راؤنڈ کر سکتے ہیں کورنرز اور لائن کیپ کو تو یہ ہو گئی راؤنڈ ٹھیک ہے اب میں نے دوبارہ ٹرائ کرنا ہے لاسٹ والا جو سٹائل ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کورنرز وغیرہ جو ہے یہ لائن سکیپ وہ سٹریٹ اور کٹ ہے تو یہاں پہ میں نے یہ اپلائی کر لیا تو اس کی جو سٹروک ہے یا اوٹلائن ہے اس کی سٹائل اور بھی چینج ہو گئی اب یہاں پہ ایک دوسرا آپ شن ہے آپ دیکھیں سٹائل کے اوٹلائن کی سٹائل کیسی ہو یہاں پہ مختلف قسم کے سٹائل سے ہمارے پاس آپ کو پسند ہو جو آپ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہو یا جو سٹائل آپ دینا چاہتے ہیں وہ ہی سیلیکٹ کرے اور اوکی دبا دیں یہاں پہ میں کر لیتا ہوں یہ والا اوکی دبا کے آپ کو کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے زوم آؤٹ ہو گئے تو یہ افیک یا سٹائل آپ کو اچھی طرح دیکھے گا اب میں دوبارہ ٹرائ کر لیتا ہوں نیچے والے پہ ٹھیک ہے اور یہاں سے میں آؤٹ لائن چینج کر لیتا ہوں اس والے پہ سٹائل پہ اور اوکی تو آپ دیکھیں یہ آؤٹ لائن جو ہے اور بھی چینج ہو گئی یہاں پہ یہ مختلف سٹائل ہے آپ لائن یوز کرتے ہیں کسی بینر میں یا پھر کسی لیبلنگ وغیرہ میں بھی اسے یوز کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ ہے ایڈیٹ سٹائل کہ آپ نے اس لائن کے بیچ جو ڈسٹنس ہے وہ کتنی رکھنی ہے زیادہ کلوز رکھنی ہے یا فاصلہ جو ہے اس کے بیچ وہ زیادہ کرنا ہے تو آپ یہاں سے اسے ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں پھر یہ ہمارے پاس ایروز یہ مختلف قسم کے ایروز وغیرہ ہے اسے میں سٹریٹ لائن پہ یوز کر لیتا ہوں کہ سٹریٹ لائن پہ ہم ایروز وغیرہ کیسے یوز کرتے ہیں تو یہ سٹریٹ لائن میں نے درو کر لیا اب یہ پہ ایف ٹویل کی مدد سے اس کی پروپٹی میں آگیا اور یہاں سے میں کر لیتا ہوں ثری ویٹ بیہائن فیل اور سب کچھ جو ہے راؤنڈ کر لگا اب پھر دوبارہ ایف ٹویل اسے کلک کر کے ایف ٹویل وہاں پہ میں آگیا اس پہ جو ٹیل ہے اسے آپ کس سٹائل یا کس دیزائن میں رکھنا چاہتے ہیں تو میں رکھ لیتا ہوں راؤنڈ ٹھیک ہے اور ہیٹ کس طرح ہو تو ہیٹ اس طرح ہو ایرو ہو تو وہ ہی سٹائل اور وہ ایف ایف ایرو سٹائل کی ہو اس لائن کو اگر آپ نے سٹائل کرنا ہے تو اسے آپ یہاں سے سٹائل بھی کر سکتے ہیں بعض اپشن اور بعض پروپرٹیز ایسی ہے کہ ہم نے اسے کسی خاص جگہ کے لئے یوز کرنا ہے لیٹس سپوز وہ کون سی پروپرٹیز ہے میں یہاں پہ تو بیہائنڈ فیل اوکی ٹھیک ہے لیٹس سپوز وہ کون سی پروپرٹیز ہے جو ہم خاص پرپس کے لئے یوز کریں گے لیٹس سپوز وہ ہے یہ والا جو فلیک قسم کی ہے اسے میں سیلیک کروں گا تو کسی جگہ کے لئے یا میپ میں کسی خاص جگہ کو ریپریزنٹ کرنے کے کے لئے ہم اسے یوز کریں گے یہ سپوز میں نے اگزامپل لے لیا یہاں پہ ایک میپ قسم کی یا گلوپ قسم کی سرکل دراؤ کی یا ایک میپ ہیلٹ سپوز یہ سرکل جو میں دراؤ کر لیا یہ ایک جگہ کی ریپریزنٹ یشن کے لئے ہے کہ یہاں پہ کچھ خاص ہے ٹھیک ہے تو اسے میں تھوڑا سے بڑھا لیتا ہوں آٹ لائن ختم کر لیتا ہوں اور ساتھ میں لکھ لیتا ہوں تارگیٹ یا پھر گول ساتھ میں ہم گول لکھ لیتے ہیں یا پھر ٹارگیٹ لکھ لیتے ہیں تو اس کی ایک خاص پرپس ہو دی یہ بعض وقت ہم کسی شیپ کو یا کسی ڈائیگرام کو یا پھر کسی سیمبل کو کسی پاس پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں پھر ہمارے پاس جو لاسٹ ٹھول ہے اس میں ہمارے پاس تین چار کٹیگریز ہیں پہلا والا ہے فل کلر ڈائلوگ دوسرا ہے فاؤنٹین فل ڈائلوگ پیٹرن فل ٹیکسچر فل اور یہاں پہ پوسٹ سکریپٹ فل یہ پانچ جو سٹائل ہے یہ ہم مختلف قسم کے شیپ پہ اپلائی کریں گے کنٹرول سی کنٹرول وی کنٹرول ڈی سے ہم نے ڈپلی کے لے لیا پھر کنٹرول ڈی اور پھر کنٹرول ڈی ٹھیک ہے ہم نے اس پہ یہ اپلائی کرنا ہے مختلف سٹائل یہاں پہ جو پہ 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 کلر ڈائلوگ اس پہ جب میں کلک کروں گا تو یہاں مجھے ایسی جو ڈائلوگ بوکس ہے وہ شو ہو جائے گی جو کلر آپ کو پسند ہو وہ کرنا ہے یا پھر یہاں سے یہاں پہ ہے فکس پیلٹ یہاں پہ مختلف قسم کی اور کلرز پیلٹ پیلٹ پھر کسٹم پیلٹ 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 تو میں سیمپل موڈل سے سیلک کر لیتا ہوں یہ والا کلر یہاں پہ اپلائی ہو گئی مطلب اس کی یہ ہے کہ ہم یہاں سے جسٹ کلرز جو ہے وہ سیلکٹ کرتے ہیں جو یہاں پہ نہیں ہے رائٹ سائٹ پہ ہمارے پاس کلر پیلٹ ہے آپ کو اگر اس میں کلر پسند نہیں آیا تو آپ یہاں سے اپنے لئے کلر بنا سکتے ہیں اور سیلکٹ کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس دوسرا اپشن ہے اسے فاؤنٹین فیل ڈائلوگ کہتے ہیں اس کی مدد سے ہم ایک چیز میں گریڈین کلر جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں لیٹس سپوز میں نے یہاں پہ کلر اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ کلر بلینڈ مطلب ایک کلر سے دوسرے کلر تک جانا یا دونوں کلر کیسے ہوں تو میں نے سیلیک کر لیا اور یہاں پہ اوکی کی بٹن جو ہے وہ دبا دی ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کی کچھ اور بھی پروپرٹیز ہے آپ اوپر دیکھیں ٹائپ لینئر پھر ہے ریڈیل سائیڈ میں آپ دیکھیں تو اس کی جو سٹائل سٹائل آپ پسند ہو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ ہے اوپشن کون سے انگل پہ آپ نے روٹیٹ کرنا ہے سکسٹی پہ فورٹی پہ فورٹی فائف آپ نے یہاں پہ جسٹ انگل جو ہے وہ ڈراغ کر دینا ہے ٹھیک ہے پھر ہے سنٹر آف سٹ ہوریزنٹلی ہوریزنٹلی فیفٹی پرسنٹ موو ہو گئی میں نے ٹوینٹی پرسنٹ کر لیا اور ورٹیکلی تیرٹی پرسنٹ تو انگل سکے تھو ہم اپنی کون کون سٹائل کو یا پھر جو کورنر بنی ہوئی ہے اسے ہم مومنٹ دے سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جس طرف آپ نے اپنے ڈاریکشن کو اس گریڈینٹ کی ڈاریکشن کو جس طرف آپ نے لے جانا ہے آپ اسے اس طرف لے جا سکتے ہیں پھر یہاں پہ ہے کلر بلنٹ میں آپ دیکھ کہ یہاں پہ ہے کسٹم تو جب آپ کسٹم پہ کلک کریں گے تو آپ ایک سے زیادہ کلر بھی اپلائی کر سکتے ہیں میں یہاں سنٹر میں ڈبل کلک کر لیتا ہوں تو ایک اور ٹرائنگل بن گئی ایک اور نوڈ بن گئی اور یہاں پہ میں کلر سیلیکٹ کر لیتا ہوں یلو اور اس والے نوڈ پہ میں کلک کروں گا تو یہ بلیک ہو جائے گی مطلب یہ سیلیکٹ ہو گئی تو اسے میں کلر دے دیتا ہوں ریڈ تو یہ ہمارے پاس ایک اور الگ سٹائل بھی یہاں پہ بن گئی یہاں پہ پھر پر پر میں ہمارے پاس ریڈی میٹ کلر سٹائل موجود ہے آپ یہاں سے بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مختلف سٹائل سے آپ یہاں سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اوکے دبا کے وہ یہاں پہ اپلائی ہو گئی اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے پیٹرن فیل ڈائی لاؤگ پیٹرن فیل ڈائی لاؤگ میں کیا ہے ہمارے پاس ریڈی میٹ پیٹرن مختلف قسم کے پیٹرن ہے آپ دیکھیں یہاں پہ مختلف قسم کے پیٹرن ہے جو پیٹرن آپ کو اچھا لگے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں لیٹ سپورز میں نے یہ کلر پیٹرن اپلائی کرنا ہے تو اوکے پریس کرے تو وہ یہاں پہ اپلائی ہو گئی چونکہ ہمارے بکس کی سائز کافی چھوٹی ہے تو اس لئے فل نہیں دیکھ رہی آپ یہاں سے پھر کیا کر سکتے ہیں اس کی جو کلرنگ ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں میں کوئی اور پیٹرن یوز کر لیتا ہوں تا کہ وہ اچھا دیکھے لیٹ سپوز یہ والا ٹھیک ہے تو اوکے پریس کرے تو وہ بھی یہاں پہ اپلائی ہو گئی سائز بڑھا لیتا ہوں تو آپ کو کلیر ہو گا کہ ہم مختلف قسم کے پیٹرنز یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہمارے پاس پیٹرنگ فیل اس کے علاوہ ہم آتے ہیں اس پہ جو چوتہ نمبر دول ہمارے پاس وہ ٹرائی کر لیتے ہمارے دیکھ تیکسچر فیل ڈائلاؤ یہاں پہ ہمارے پاس ریڈی میٹ ٹیکسچر اور کلر کی سکیم وغیرہ ہیں وہ بھی یہاں پہ ریڈی میٹ پڑے ہوتے ہیں ہم نے اسے سلیٹ کرنا ہوتا ہے اور اپلائی کرنا ہے یہاں پہ مختلف قسم کی لائبری ریڈی ہے سیمپل سیکس وان ٹو تری تو اس میں مختلف قسم کی سٹائل اور ٹیکسچر پڑے ہیں آپ اس کی جو کلر رنگ ہے وہ بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ لاؤگ جو ہے وہ آپ نے اوپن کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں اپلائی کرنے ہوں یلو وہاں پہ کلر کی سکیم ہے وہ اپلائی ہو گئی اور اوکی کلک کر کے یہاں پہ وہ بلوگ میں پھل بھی ہو گئی تو یہ تھی ہمارے پاس ٹیکسچر پھل پھر ہمارے پہ کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ پہ پر 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 سکیم کلک کر گئی پر 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 کلک کر گئی تو آپ پر 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 کر سکتے ہیں سکیم میں نے پر پر سکیم کر لیا اور اوکی کلک کر کے یہاں پہ وہ بریک کی سکرپٹ ہے یا وہ سٹائل ہے وہ یہاں پہ اپلائی ہو گئی تو یہ تھی ہماری جو لاسٹ ٹول رہ گئی تھی آئی ڈروپر ٹول ساتھ میں پین بکٹ ٹول اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیں آٹ لائن پین ڈائلوگ اور اس کی کلر کلر دینا ہے یہاں پہ ہے نو آٹ لائن آٹ لائن ختم کر اور یہ یہاں پہ ریڈی میٹ موجود ہے آٹ لائن کی وہ آپ یہاں سے دے سکتے ہیں پھر ہمارے پاس لاسٹ والا جو دول ہے وہ ہے فیل کلر ڈائلوگ پونٹ این فیل ڈائلوگ یہ جو اس میں سیمپل کلر رنگ چلنگ ہے یہاں پہ گریڈین یہاں پہ ہمارے پاس پیٹرن ہے یہاں پہ ٹیکسٹر موجود ہے اور یہاں پہ سکرپٹ ہے جسے ہم اپلائی کر سکتے ہیں اور پھر ہے نو فیل پھر اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ دیکھ پھر کھوال کو وہ ختم ہو جائے گا اس لیے یہاں پہ ہے نو فیل اس ہم نو فیل کہتے ہیں اور یہاں پہ کلر ڈوکر ونڈو یہاں سے آپ کلر بھی دے سکتے ہیں اگر آٹلائن دینا ہے تو یہاں پہ آکے کلر سیلیکٹ کریں اور آٹلائن پہ کلک کریں تو اس کی میں زوم کر لیتا ہوں ف4 کی مدد سے تو آپ کو کلر ہو جائے گا شیفٹ ف2 کی مدد سے میں نے زوم کر لیا تو آپ دیکھیں اس کے آرلائن بلو ہے اور فلنگ جو ہے وہ ڈارک ریڈ یا مرون قسم کی فلنگ ہے اس کی انشاءاللہ کل سے ہم پریکٹیکل کسی طرف بڑھتے ہیں نیو گرافک یا بلینک ڈاکومنٹ سٹارٹ کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے ہم ٹرائی کر لیتے ہیں کچھ ایسے کمانڈ جو یہاں پہ سکرین پہ آپ لوگ کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں لیکن اسے ہم اپلائی کریں گے سب سے پہلے ہم کمانڈ یا پنکشن سٹرائی کرتے ہیں لیت سپوز میں نے یہاں پہ ٹائپ کر لیا اکلپس ڈیزائن ٹھیک ہے شیفٹ ایف ٹو کی مطلب سے میں نے زوم کر لیا اب یہاں پہ کچھ ایسے کمانڈ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ای سی یہ باقی جو سپل ہے یا باقی جو ورڈ ہے ان سب لیٹرز کو اگر ان سب لیٹرز کو ان سب لیٹرز کو اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اوپر آپ دیکھ ٹیکسٹ منیو ہے اس میں آکے یہاں پہ نیچے چینج کیس مطلب ٹیکس کی جو کیس ہے یا سٹائل ہے اسے چینج کر نا تو آپ نے یہاں پہ سمپلی کلک کر لینا ہے یہاں پہ پھر ہمارے پاس مختلف کیس ہے سنٹینس کیس جو سٹارٹنگ لیٹر ہے وہ کیپٹل ہوگی لور کیس جتنے بھی ورڈز ہے سب جو ہے وہ سمال ہوں گے سمال ہوں گے پھر ہے اپر کیس اس میں سب کچھ سارے لیٹر سارے ورڈز کیپٹل ہوں گے پھر ہے ٹائٹل کیس ہر ایک ورڈ کا سٹارٹنگ لیٹر جو ہے وہ کیپٹل ہوگا پھر ہے ٹوگل کیس ٹوگل کیس میں ہر ایک ورڈ کا سٹارٹنگ ورڈ سمال ہوگا سپوز میں یہاں پہ تو سب لیٹر جو ہے وہ سب سمال ہو جائیں پھر ہے یہاں پہ ہمارے پاس چینج کیس میں تیسرا نمبر اپر کیس سارے ورڈ یا سارے لیٹر جو ہے وہ کیپٹل ہوگئے پھر یہاں پہ ہمارے پاس ہے سیکنڈ لاس ٹائٹل کیس صرف ہر ایک ورڈ کا سٹارٹنگ الفبیٹ وہ کیپٹل ہوگا ای اور ڈ کو آپ دیکھیں وہ کیپٹل ہوگئی پھر ہے ٹگل کیس ٹگل کیس میں کیا ہے پہلا اور پہلا ورڈ جو ہے ہر ایک پہلا لیٹر جو ہے ہر ایک ورڈ کا وہ سمال ہوگا اور باقی کیپٹل یہاں پہ ٹگل کیس اپلائی کرتا ہوں تو آپ دیکھیں ای سمال اور باقی کیپٹل پھر ڈی سمال اور باقی کیپٹل تو یہ ہوگئی ٹیکس پہ کچھ کمانڈ جو ہم نے یہاں پہ سیکھنا ضرور تھے ہم نے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور ٹولز کچھ اور فنکشن بھی ہے اور کمانڈ بھی ہے جو ہم ٹیکس شیپ ایمیجز وغیرہ سب کچھ پہ اپلائی کر سکتے ہیں وہ آپ یہاں پہ ارینج میں آگے ٹرانس فرمیشن پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں آپ کو ایک ایسی ڈائیلاؤ بوکس یا پھر ایک ایسی میلیو رائٹ سائٹ پہ کھلے گی جس پہ پوزیشن ریلیٹیو پوزیشن اور یہاں پہ مختلف بلوکس ہے جس پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ اپلائی کریں گے تو آپ کا جو بوکس ہے آپ اسے دیکھیں وہ جمپ ہو گئی یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ اگر آپ چاہتے کہ چاہ گئی اب اگر آپ رائٹ سائٹ پہ کرنا چاہتے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ مار کریں ریپلائی ڈوپلیکیٹ تو آپ دیکھیں فور بوکس بن گئے ٹھیک ہے اسی طرح میں اگر ٹیکس پہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں ٹیکس کو میں نے سیلیک کر لیا رائٹ سائٹ پہ اپلائی ٹو ڈوپلیکیٹ تو وہ ڈوپلیکیٹ بن گئی اب سائٹ پہ آپ دیکھیں ٹوپ لیفٹ ٹوپ رائٹ بوٹم لیفٹ بوٹم رائٹ یہاں پہ میں اگر لیفٹ سائٹ پہ مار کر لیتا ہوں ٹاپ لیفٹ سائٹ پہ تو آپ دیکھیں وہ ٹاپ لیفٹ سائٹ پہ اس کی ڈوپلیکیٹ بن رہی ہے اسی طرح ہمارے پاس ایک اور option ہے اس میں سے یہاں پہ میں کر لیتا ہوں small سی block اور یہاں پہ angle کی rotation پوچھ رہے ہیں یعنی rotation کون سی angle پہ ہو میں کر لیتا ہوں 35 یا 90 ٹھیک ہے اور apply duplicate تو 90 بھی rectangle کی وے صحیح ہے ٹھیک ہے توڑا سا نیچے آگیا پھر apply duplicate تو وہ repetition ہو رہی ہے اس کی اس same angle میں جو 90 angle پہ ہے اور مختلف 4 side پہ وہ repeat ہو گئی اس طرح میں ایک دوسرا shape لے لیتا ہوں اور اس کی shape جو ہے توڑا سا change کر لیتا ہوں star بنا لیتا ہوں اب یہاں پہ 45 angle draw کر لیتا ہوں اور apply duplicate تو آپ دیکھیں star جو ہے وہ duplicate ہو رہی ہے اور اس کی shape ہے یا design ہے وہ ایک الگ style میں convert ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ تھی ہماری transformation پہ یہاں پہ ہمارے پاس ہے ایک اور option start پہ apply کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ کسے number پہ دیکھیں یہاں پہ ہے mirror کے کون سے side پہ آپ نے mirror لینی ہے یہاں پہ ہمارے پاس اوپر properties جو bar ہے یہاں پہ بھی ہمارے پاس موجود ہے آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ اس کی دوپلکیٹ ہو رہی ہے یہ دوبارہ سلیک کر لیا اور یہاں سے top to bottom یا bottom to top duplication میں کرتا ہوں کہ یہ star جو ہے یہ الٹا ہو جائے تو نیچے کی طرف جب میں draw کروں گا تو یہ نیچے والا star ہے یہ اوپر والے star کی inverse ہے اب اس کی inverse یا الٹا جو ہے وہ نیچے ہو گا جو کہ اوپر والا جو first star ہے ہمارے پاس وہ third وال star کے بالکل equal ہو گا اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھیں first والا star third وال star کے بالکل equal اور same ہو گا ٹھیک ہے تو یہ دو tools تھے ایک قسم کے دو commands تھے پہلا والا جو ہے یہ بہت use ہو گا اور یہ بہت useful ہے اور آپ لوگ کا یہ command سیکھنا بہت اہم تھا اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے تیسرے command یا تیسرے function کی طرف جو کہ alignment based ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ four boxes جو ہے یا یہ four squares ہم نے کیا کرنے ہے ہم نے اس align کرنے کہ یہ سب جو ہے ایک ساتھ align ہو کہ یہ centrally align ہو یا top وائز ہو یا end وائز align ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے ان سب کو select کر دینا ہے یہ پہ پھر آپ نے arrange میں آکے align and distribute پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے align and distribute میں جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے alignment کرنی ہے centrally کرنی ہے یا اس side centrally کرنی ہے اگر یہ columns wise ہو تو آپ نے یہاں پہ column wise center کرنا ہے اگر یہ پھر row wise آپ کی shapes یا text وغیرہ ہو rows میں ہو اس طرح تو آپ نے پھر lift side پہ جو menus ہے آپ نے اس کے مطابق کرنا ہے لیٹ سپوز میں نے top base کرنا ہے preview تو آپ دیکھیں یہ سب align ہو گئی اب میں کیا کر لیتا ہوں اس کی سی سائز جو ہے random کر لیتا alignment کی جو function ہے alignment کی options ہے command سے apply کرنا چون let's suppose میں top wise یا top base پہ align کرنا تو جب میں top پہ click کروں گا اور preview کر لوں گا تو یہ سب جو ہے top پہ align ہو گئی اب میں centrally کروں گا تو یہ سب جو ہے ایک دوسرے کی mid point کے مطابق align ہو جائیں گے ٹھیک ہے پھر bottom alignment پھر یہ سب جو ہے یہ سارے tools جو بھی آپ کے پاس ہے shapes وغیرہ یہ سب جو ہے bottom align ہو جائیں ٹھیک ہے اب ہے ہمارے پاس یہاں پہ distribute means اس کے بیج جو spacing ہے اسے distribute کرنا ہے بطلب یہاں پہ زیادہ کم space ہے یہاں پہ اس سے توڑا زیادہ ہے یہاں پہ بہت زیادہ space ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان سب کے بیچ equally space ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اسی طرح یہاں پہ row wise alignment ہے اور side پہ column wise alignment ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ان سب کو row اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہے alignment جو style ہے left center spacing اور رائیٹ یہ ہے column base اور یہ ہے row base دو rows کے بیچ آپ نے spaces جو ہے وہ پر قرار رکھنی ہے یا ایک پر رکھنی ہے اور یہاں پہ دو columns کے بیچ یا دو shapes کے بیچ دو text کے بیچ تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو ہے columns ہے قسم کے first box second third fourth fifth تو ان کے بیچ جو space ہے آپ دیکھ یہاں پہ بہت زیادہ کم ہے یہاں پہ کافی زیادہ ہے اور یہاں پہ توڑا سا کم ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان سب کے بیچ جو space ہے یہ equal ہو تو آپ نے یہاں پہ distribute میں آکے یہاں پہ spacing ہے اسے click کر کے preview check کر لے تو آپ کو show ہو جائے گا کہ یہ سب جو boxes ہیں یا blocks ہے یہ equally distribute ہو گئی اور OK دبا دیں تو آپ کو easy ہوگا کہ آپ مختلف shapes objects وغیرہ بنا رہے ہیں اور text دو text کے بیچ shapes کے بیچ یا visiting card یا banner وغیرہ میں اگر آپ shape بنا رہے ہیں یا دو تین shapes ہیں یا پھر اس کے علاوہ text ہے اور ان کے بیچ آپ space equal رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے پھر commands use کرنے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بہت powerful یا ہم ایسے بھی کہتے ہیں بہت important tool ہے جسے ہم power clip tool کہتے ہیں یا power clip function command کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اسے کس لئے use کرتے ہیں اور کیسے use کریں گے let's suppose یہاں پہ میں type کر لیا a size بڑھا لی اور p press کر کے پیس کے center میں لیا پھر box کو select کر کے پیس کے center میں لے آیا ٹھیک ہے کہاں پہ میں نے اسے color دی black اور text color white ٹھیک ہے اب اس text کا بقیہ حصہ جو ہے میں ایک اور shape grow کر لیتا ہوں تو آپ دیکھیں اس text جو a میں نے دکھی ہے اس کی باقی جو part ہے وہ black box سے باہر ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ a is box کے اندر ہو تو آپ نے a کو select کر دینا ہے effect میں آکے power clip پھر place inside container کسی ایک object کو دوسرے object کے اندر insert کرنا یا place کرنا اسے ہم power clip commands کے through کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ place inside container click کر دینا ہے اب a کو اس back والے کو تو میں نے اندر والے پہ کرنا ہے تو اس arrow کو ہم نے اس box کے اوپر click کرنا ہے تو آپ دیکھیں وہ a اس کے اندر insert یا place ہو گئی ٹھیک ہے اب اگر اس کے علاوہ میں سب کچھ select کر کے delete کر لیتا ہوں اب اگر اس circle کے اندر آپ نے کوئی image insert کرنی ہے تو کیسے کریں گے let suppose میں ایک image import کر لیتا ہوں یہ والا image select کر کے یہ image میں insert کرنا چاہتا ہوں تو کیسے کروں گا اس کی size کم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے size اور بھی کم اب اس image کو circle کے اندر یا اس طرح round shape میں یا round style میں کرنا ہے تو کیسے کریں گے اس image کو select کریں effect میں آجائے effect power clip place inside container اور اس کے اندر آپ klik کر لیں تو یہ image جو ہے circle کی shape اختیار کر لے گی اور اس circle کے اندر fix ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر اب آپ نے image کو change پہ کیا کرنا ہے right click کریں right click کریں اور یہاں پہ edit content میں آجائے edit content میں یہ power clip کے اندر یا power clip جو function ہے اس کے اندر آپ آگئے یہاں نیچے آپ دیکھیں left side bottom پہ editing power clip content تو یہاں پہ editing ہو رہی ہے اب اگر اس کی size کم کرنی ہے تو آپ بلکل کم بھی کر سکتے ہیں اور mouse keyboard کی جو cursus ہے اس کے ذریعے آپ اس adjust کریں ٹھیک اگر آپ editing complete ہو گئی تو آپ نے right click کرنا ہے finish editing this level تو editing complete ہو گئی اب اگر آپ اس moment بھی دینا چاہتے ہیں تو وہ fix اس کے اندر image جو ہے وہ fit ہو گئی ہے اور image کو off move نہیں کر سکتے یہ size پہ بالکل fix ہے میں circle اس کے outline ختم کر لیتا ہوں تو آپ کو اور بھی clear ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے یہ image یا shape کے اندر کوئی دوسرا shape ہے یا text ہے کوئی shape ہے آپ کے پاس let's say pour اس کے اندر آپ نے text کو یا image کو یا دوسرے shapes وغیرہ کو pour clip کر لیا ہے اب اگر آپ اسے ختم کرنا چاہتے ہیں اس shapes یا images وغیرہ کو circle یا دوسرے content اس پہ جب آپ click کریں گے تو یہ image جو ہے الگ ہو جائے گا اور circle الگ چھو replace کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے کمپیوٹر سے کچھ images یہاں پر import کرنا ہیں JPG یا PNG format میں تو آپ نے کیا کرنا دیکھ ایک ہے import اور دوسرا ہے export اس لئے ہم use کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی design ہے یا پھر کوئی shape یا text وغیرہ ہے اور آپ اسے JPG یا PNG میں convert کرنا چاہتے ہیں پھر export پھر کلک کر دینا ہے گر آپ نے image وغیرہ اس page کے اندر لانے ہیں تو آپ نے control i یا پھر یہ والا icon دبا دینا ہے جب آپ اسے دبائیں گے یا click کریں گے تو آپ اپنے file کی location ہے اس پہ جائے اور وہاں سے image select کریں اور import پہ click کر لیں تو آپ کی جو image ہے وہ یہاں پہ import ہو گئی ٹھیک ہے اب image کو اس circle کے اندر power clip کر لیا effect میں آکے power clip place inside container اور اسے container میں fix کر لیا اب right click کر edit content کر لیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ site جو ہے وہ white ہے تو میں یہاں پہ edit content کر لیتا ہوں اس shape کو توڑھا سا left side پہ کر لیتا اور size بڑھا لیتا ہوں اور right click کر finish editing this level تو آپ دیکھیں وہ اس کے اندر fix ہو گئی outline ختم کر لیتا ہوں اب میں نے تو یہاں importing کی باہر سے image وغیرہ کو رام میں import کی اب export کے سے کریں گے یہاں پہ میں export پہ کلک کر لوں گا stop پہ کر لینا ہے let's suppose circle ٹھیک ہے یہاں پہ 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 ہے یہاں پہ پہ ہے file of type تو کون سا type میں آپ میں save کر نا jpg gif dmp psd photoshop format اور بہت کچھ بہت سارے formats یہاں پہ موجود ہے png بھی موجود ہے encapsulated pors script اگر آپ نے اس میں save کرنا ہے تو quality بھی اچھے ہوگی اور آپ export بھی کر سکتے ہیں پھر illustrator اور photoshop میں بھی اور یہاں پہ بھی png بھی ہمارے پاس available ہے یہاں پہ آپ دیکھیں png format بھی ہے تو آپ جو format آپ کو required ہے یا جو format آپ کو چاہیے آپ اس میں save کر سکتے ہیں سپوس میں نے png format select کر لی اور یہاں پہ پھر کچھ اور options ہیں select only no white space special character اگر آپ کے page میں بہت سارے اور بھی shapes ہیں اور آپ نے کسی ایک shape کو select کرنا ہے اور اسے jpg یا png میں export کرنا ہے تو آپ نے اسے select کر کے یہاں پہ click کر لے selected only جو آپ select کیا ہے اسے jpg میں کیا کرنا ہے export کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ selected only click کر لینا ہے اور export ٹھیک ہے یہاں پہ پھر آپ کو color type black and white gray color palettes RGB RGB ٹھیک size 1 to 1 وہ بھی ٹھیک ہے width and height skill اپنی ہے اور یہاں پہ resolution ہے جتنی زیادہ resolution ہوگی تو اتنی quality اچھی ہوگی تو 30 dpi جو ہے best ہے ok click کر لے تو یہ ok یہاں پہ دوبارہ png میں آپ کو یہ dialog box بھی دیکھے گا اپنی یہاں پہ ok click کر لینا ٹھیک ہے تو یہ کچھ tools یہ کچھ functions بغیرہ تھے کچھ ایسے tools کچھ ایسے commands تھے جسے آپ کو سکھانا بہت ضروری تھا کیونکہ آنے والے practical classes میں یہ ہم use کریں گے تاکہ آپ کو پتہ ہو اب اگر آپ نے یہ والا file code draw key format میں save کرنا ہے تو جس آپ نے یہاں save کی آئیکن ہے اس پہ کلک کر لیں یا cdr s دبا دیں تو اس کی جو format ہے وہ cdr ہے تو یہ cdr میں save ہوگی file کی name پھر یہ نیچے type cdr cdt illustrator بہت سارے formats ہیں لیکن by default cdr ہوگی تو جب آپ save کریں گے اگر آپ نے یہاں سے open کرنا ہے تو یہاں پہ open والی icon پہ کلک کر لیں اور یہاں پہ graphic ٹھیک ہے یہ والا ہے click کر لیں تو یہ open ہو جائے cold raw میں آپ اسے edit کر سکتے ہیں اگر آپ نے directly desktop سے open کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا یہاں پہ آپ دیکھیں graphic one اس cold raw file کے ساتھ ایک icon ہوگی cold raw کی ٹھیک ہے میرے پاس x6 cold raw بھی ہے تو یہاں پہ x6 کی icon show رہی ہے تو میں جب اسے پہ click کروں گا تو وہ بھی میرے جب اس پہ click کروں گا تو وہ بھی cold طریقے ہیں open کرنے کے لئے تو وہ بھی آپ لوگ کو جاننا ضروری تھا تو آج ہم نے کون کون سے command کی alignment کی اس کے علاوہ transformation کی copy کرنا ایک object کو duplicate کرنا یہاں پہ آپ دیکھیں arrange کے اندر transformation اسے duplicate کرنا duplicate duplicate اگر آپ نے right side left side پہ کرنا ہے تو duplicate نیچے کرنا ہے bottom پہ تو duplicate اگر آپ نے x x x x cross duplication کرنی ہے تو cross بھی ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ change cases وغیرہ بھی پڑھے align and distribute اور text menu کے اندر ہم نے change cases پڑھے effects کے اندر ہم نے power clip وغیرہ edit content extract content finish editing level یہ سب کچھ آج ہم نے پڑھے جو بہت important تھے اور انشاءاللہ کل سے empirical کام شروع کریں گے تو یہ tools functions commands وغیرہ ہم اس میں use کریں گے باری باری جس کی ضرورت ہوگی امید ہے آپ لوگ کو یہاں تک سب کچھ سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کے ذہن میں questions ہیں یا کسی چیز کی سمجھ نہیں آرہی تو بلکل آپ comment section میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور through email یا پھر whatsapp group کے ذریعے بھی آپ join کر سکتے ہیں حج کے لئے اتنا ہی کافی ہے کل تک اجازت دیجئے اللہ اگر آپ نے ابھی تک ہمار چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمار چینل سبسکرائب کر اور بل آئیکن دبائیں پاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے